موسیقی 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 ہمیں کچھ نیا کیا ہے اور جہاں سٹائلوں کی سٹور پر آپ جا سکتے ہیں وہاں ویزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں جو موجود پرڈکٹ ہے وہ گیارہ یعنی کہ 11% سے لے کر 51% تک ڈسکاؤنٹ آپ کو میسر ہے اور یہ سٹائلوں کی سال کی سب سے بڑی سیل ہے اور جناب آپ کو میں بتا دوں کہ 51% یعنی کہ 51% دسکاؤنٹ کی جو آفر ہے جو سٹائلوں کے تمام کسٹمر کے پرسندیدہ جو چیزیں ہیں ان پر ہیں صرف شوز پر نہیں ہے آپ جائیں گے وہاں پریک بھی ہیں پرفیوم بھی ہیں ہینڈ بیک بھی ہیں جولری بھی ہیں بہت سارے اور چیزیں ہیں پرڈکٹ ہیں ان سب پر سیل ہے وسیع رینج ہے جس پر سیل ہے اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں سٹائلوں کے جناب شوز کے بات کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑی جو ہے رینج ہے اس میں چپل ہیں خستے ہیں سینڈرز ہیں ہیر چامل ہیں تو آپ جائیں اور جا کر اچھا دوسری ایک اور مزے کی بات سارے یار مزے مزے کی باتیں بتانے والی ہوں آپ کو کہ کسٹمر کی آسانی کے لیے میں کہتا ہوں سہولت کے لیے کچھ پرڈکٹس جو ہیں ان کے آر سو روپے سے شروع ہو کر بارہ سو روپے کی رینج میں ہیں یعنی کہ ہر قیمت میں آپ جا کر وہاں خریداری کر سکتے ہیں یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے سٹائلوں کی کہ مہنگائی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر عید کی بات کرتے ہیں عیدہ قربہ آنے والی ہے تو آپ جو ہے جائیں گے سٹائلوں کے سٹور پر اور یہ بٹا دو یہ آفر ہے محدود مدت کے لیے بہت کم ٹائم کے لیے اور سٹارٹ ہو چکی ہے آپ آج بھی جا سکتے ہیں اور آپ نے جانا ہے سٹائلوں کے رہی بھی قریبی جو سٹور ہے آپ کے نزدیک ہے وہاں جائے یہاں ویسے کینٹ میں ملتان میں یہاں نزدیک ہے گلگرشت میں دوسرا سٹور ہے ان کا ملتان کی بات کر رہی ہوں ملتانیوں تو آپ ویسے جہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ ملتان میں نہیں یہ آفر سٹائلوں کے سٹور جہاں بھی ہے پاکستان میں سب جگہ یہ آفر ہے آپ ٹو ففٹی ون پرسنٹ جو ہے سٹائلوں کی سمر سے لگ گئی ہے جائیں اور اپنی عید کو مزید جو ہے کہتے ہیں نا خوبصورت بنائیں اور اپنے بچوں کے جا کر میں تو بچوں کی بات کرتا ہوں بچوں کی عید ہوتی ہے اور بچے پہلے بھی کہہ رہے تھے یہ تو جانوروں کی قربانی کی عید ہو جاتی ہے ممہ تو پھر ہم شاپنگ کیسے کریں گے بچے اور بچیاں ان کے بھی شوز ہیں مزید کی بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں کو بھی تینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ بھی جا سکتی ہیں اور وہاں اپنی پسند کی چیزیں آپ شوز کے علاوہ شوز بھی لے سکتے ہیں میں خود ابھی سمر کلیکشن میں ڈھونڈ رہی تھی پرسوں میں بھی ڈھونڈ رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی سیل لگنے والی پتا ہوتا تو میں یہ کی نہیں جا دیا اور میں جاؤں گی اب تو سمر شوز لینا تھا مجھے اور آپ کو پتہ ہے میں سپیٹیاں پہنتی ہوں یعنی کہ سلیپر طائب مجھے بہت اچھے لگتا تھا میں ڈھونڈ رہی تھی تو اب میں ابھی سٹال ہو جاؤں گی اور سیل سے تو ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے اچھا جی اب چلتے ہم اپنے گیس کی طرف تو خوش خبریں تو میں نے سنا دی صبح صبح ہاں ہمارے ساتھ آئیشہ اکرام ہے موٹیلیشنل سپیکر ہے ان سے بہت ساری بات کرنے والے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں قربانی کی بات نہیں کر رہی ہیں میں کامیابی کی بات کر رہی ہیں لیکن کامیابی بھی قربانی سے ہی حاصل ہوتی یہ آپ مانے بہت سارے قربانیاں دینے پڑتی ہیں بہت سارے چیزوں پہ آپ کو جو ہے کہتے ہیں میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت سارے چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت سارے چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے پھر جا کر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آئیشہ اکرام موٹیویشنل سپیکر ہمارے ساتھ گوڈ مارننگ کیسی آپ اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں میری گاڑی چل گئی تو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مجھے خود کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو روک سٹاپ ہو گئی اب میں اب میں مزی مزی کی بات کرنے والے ہم اور کبھی کبھی جو ہے جب خوش خبر سنا رہا ہو یا خوشی کی بات کر رہا ہو بہت سارے چیزوں پڑتا ہے اور میں واقع ہوئی ہوں سی جیسی بات ہے آگے چلتے ہیں اور ہمارے جو اگلے گئر سے ان کا تعارف کراتے ہوں فوٹوگرافر ہیں فلم میکر ہیں فراز خان ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں خوش شام دیت کیسے ہیں فراز بہت سیریس سوال سبھا سبھا یہی میں نے نوڈ کیا فراز جب آئے نا تو بہت سیریس سیریس پرسنیلٹی یہ فراز یا ہو گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں بہت سے لیٹ ہو گیا ہوں تو سوال یہ ایک بہت بڑے رداؤں ہے آئیشہ اور غصے میں سبھا میرے کلیگ آپس میں بیٹھے تھے کیمہ میں بیٹھے تھے اور عاشد گجر بھائی ہمارے بہت ایسے سے ہمیں کٹھے کام کر رہے تو ہم یاد کر رہے تھے 2008 سے ہمیں کٹھے کام شروع کی ہم آپس میں کہہ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کبھی کبھی اینکر بھی غصے میں ہوتی ہے تو میں نے کہا میں نے کبھی غصہ کیا مجھے بتایا کہ نہیں آئیشہ تو پروفیشنل لوگ ایسے ہوتے ہیں غصہ نہیں کرتے ہیں غصہ آنا بھی نہیں جائے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اپنے دوستوں کا وقت ضائع کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کامیابے کی پہلا تو آتے ہیں آئیشہ آپ کی طرح تو یہ بھی کامیابی ہے جو لوگ غصہ نہیں کرتے تھنڈے مزاج میں رہتے ہیں تو میں کہتے ہیں وہ کامیاب لوگ بلکل یہ آپ کی بات بلکل سچ ہے جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف چلیں وہ تو بعد میں آتی ہے جب آپ اپنی سکول لائف سے سٹارٹ کریں تو آپ کو غصہ بلکل نہیں آنا چاہیے یہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے مطلب آپ کو جب تک آپ اگر ہر چیز کو ہم غصے سے اور جو ہے تلخ مزاجی سے لے کے چلتے ہیں تو بلکل آپ کے امیابی سے بلکل دور ہو رہے ہوتے ہیں مطلب بہت سارے ایسے سٹیپ آپ کی لائف میں ایسے سٹیپ اپس اور ڈاؤنز آتے ہیں کہ آپ کو غصے کو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کتنے آرام سے اس چیز کو ہینڈل کر سکتی ہوں تو پھر آپ جو ہے کامیابی کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہوا جب ہم یونی لائف سے نکل کے جب پریکٹیکل لائف میں آئے پریکٹیکل لائف میں آئے تو ہم لوگوں کو پتا چلا کہ غصہ آپ کو کتنا مہنگا پڑتا ہے ہم لوگوں کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینے چاہیے تو آپ کامیابی کو آگے لے کے چلتے ہو کامیابی نام ہی آپ کے اچھے مزاج کا ہے آپ کے اچھی اخلاق کا ہے یہ فراز سے جانتے ہیں فراز خان ماشاءاللہ فوٹوگرافرن ہے اور ماشاءاللہ بیشے تو ہم سمجھتے ہیں اچھے دور میں جانب ہر کوئی کیمرا ہر ایک کے بعد سمارٹ فون ہے اٹھایا اور ہر کوئی فوٹوگرافر شاہد ہی آپ دیکھنے ایسے ہی اس طرح سمائل پاس کردیں یہ ہی کردیں ہر کوئی فوٹوگرافر بنا ہوا تو پرسیشنل فوٹوگرافر اور گرافنگ میں اور اس میں کیا فرق ہے اس طرح بھی بات کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آج کلنا یہ فوٹوگرافی کے بزنس کو یا اس کام کو ایک تو انٹرسٹ ہے لوگوں کو بہت زیادہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو ایزی منی لیا جاتا ہے کہ فوٹو بنائیں گے یا اسے ہمیں پھر بہت زیادہ پے کیا جاتا ساب زہرے جو جہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو جہاں پہ بہت زیادہ ایکسپنس ہوا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ لوگ پے کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو اسی طرح اسی انسپائریشن سے بہت سارے لڑکے بہت سارے لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کیمرہ ایک لے کے فٹوگرفی کو تو اس میں لیکن میرے خیال میں اس کو پراپرلی سیکھنا چاہیے اور بعد میں آنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے ہرڈلز ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں جب ایک ویڈنگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کور کرنے میں اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ویڈنگ کور کی اور اس کے بعد کام ختم ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اگر ایک ویڈنگ پہ ہم نے اگر 400 فٹوز بنائے ہیں ایک ایونٹ پہ ہو جاتے ہیں اتنی یا اتنا مہنگے کیوں ہو گئے فوٹوگراف آج یہ بتا تو یہ اتنا ایکسپینسیو ہو گیا یہ فوٹوگرافی کا کام اور یہاں چند ایک نام ہے جو چل رہے ہیں ہر ایک بچارے کو بزنس نہیں ملتا یہ تو ایسی تو کتنا اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کیوں مہنگا ہے یہ جو فوٹوگرافی ہے یا ایل بم بنتا ہے یار کیا ہو گیا آج کل یہ تو بتا دو کوئی پیج مہنگا ہو گیا کیا ایڈیٹنگ مہنگی ہو گیا یہ کیا مہنگا ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جو جب ویڈنگ کور کی جاتی ہیں کیونکہ یہ پوسٹ پروڈکشن کا کام ہے اگر کسی مووی کو دکھا جائے جب سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ایک مہینہ سے بھی زیادہ لگ رہا ہوتا ہے یا دو مہینے یا چھ ماہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایک ایسا کام ہے ہم نے ایک ہی دن میں ساری شوٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اسی کو میکسیمم ڈیز میں پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ایڈٹ کر کے تو یہ جو شوٹنگ کا کام ہے یہ ایسے نہیں ہوتا لیکن ہم نے اسی گھنٹے میں اسی پلوں میں جو بھی ان کی رسم ہو رہی ہے جو بھی ان کا پریکٹس ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی کو ہم نے اسی وقت کور کرنا ہے اگر ایک سیکنڈ بھی ہم نے ادھر در ہوئے وہ مس ہوا تو میرے خیال میں وہ ویڈنگ اچھی کور نہیں ہوتی تو اس کے لیے بہت ساری ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ایک کیمرامین کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو تین ہلپر ہوتے ہیں پراز آپ کے ساتھ ٹیم ہے ٹیم رکھی ہوئے جی جی تو کتنے لوگ ہو جو آپ کام کرے میرے پاس تقریباً سولہ سے سترہ لوگ ہیں جو ایک ایونٹ پہ مطلب سات آٹھ ہم ایونٹ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کوریچ کرتے ہیں باقی جو بیک اینڈ پہ بیٹھے ویڈیو ایڈٹنگ فوٹو ایڈٹنگ پوسٹ پروڈکشن اس کا کام جو سمال لگا ہے یہ شوق کیسے ہوا دیکھو ہمارے پیرنٹس یا ہم لوگوں نے کچھ مقصود جو ہے پروفیشنل کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح آتے ہیں کیا ملے گا کیا کر رہا ہے جیسے شروع شائری میں ہم کہتے ہیں کیا ملنے والا ہے بک لکھ دی کہانی لکھ لی سٹوری لکھ لی بہت سو لوگوں کو لکھنے کا شوق بھی ہے لیکن رجحان کم ہو گیا بکس ریڈنگ کا جو ہے وہ رجحان نہیں ہے بک لوگ پرچیز نہیں کرتے پیزا تو کھا لیں گے پانسو کا ایک بک ہمیں لگے بڑی مہنگی یار یہ بھی کوئی ریٹ ہے اس کو تو سو دو سو میں ہونا چاہے ہم لوگ اس طرح کے ذہن سے چاہے تو یار یہ کیسے کیا کیسے شروع کیا یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے میری اگر جہاں سے میں نے یہ سٹارٹ کیا ہاں 2014 میں میں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر جنورسٹی میں از سوشل میڈیا کوارڈینیٹر ہائر ہوا مجھے یہ تھوڑا سا فوٹو ایڈیٹنگ فوٹو کیپچرنگ کا شوق تھا سٹارٹ میں میں نے کچھ کلپس ایسے موائل سے بنائی ہوئی تھی وہ دکھا کے میں نے جاب لی تو وہ جاب جب میری ہو گئی کیونکہ میں ایک بیک ورڈ ایریے سے تھا مجھے اس وقت اردو نہیں بولنا آتی تھی تو میرے لئے بڑا مسئلہ تھا میں وہاں پہ کسی کے ساتھ بولنا کوارڈینیٹ کرنا سرائکی بولتی ہوں گے آپ اور کونسی نائیویج بولتے ہیں نہیں سرائکی سرائکی تو آتی ہے مجھے میں ہوں ہی بیسیکلی سرائکی لیکن صاف زیر ایک ٹیم ورک میں پروفیشنل میں تو بولتی ہوں میں پروگرام کرنوں اس کے بعد جو اردو بول رہا ہے وہ کہتے آئیشہ آپ کو اچانک بٹلی سے اترتی ہیں تو آپ کو فیل نہیں تو مجھے نہیں فیل ہوتا میں نے ایک لمبا ٹائم جو ہے سرائکی چینل پر بہت کام کیا میں نے پانچ سار ایک چینل پر کام کیا تیر سار میں نے سرائکی میں سرائکی میں سرائکی تو اب یہاں اردو بھی کر رہی ہے تو لازم بات ہے میں سمجھتے کہ بہت کچھ سیکھنے کی اب بھی ضرورت ہے لیکن لیکن کر لیتا ہے بندائیشہ تو وہاں پہ کوئی اردو نہیں بول رہتا سرائکی تو میرے لئے بہت بڑا پرابلم تھا مطلب اس کو اب کیسے ہنڈل کروں کیا کروں پھر مجھے کچھ میرے جو کلیگز ہیں وہ مجھے کہتے تھے فراس تو بولتا نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہے اس کو بولنا مطلب یہ بولتا نہیں ان کو یہ نہیں بتا تھا کہ اس کو شائع ہیں یہ شائع ہیں اگر کچھ گالیاں بھی کروانی ہیں تو وہ کروانی لیکن مجھے اردو نہیں آتی تو یہ کچھ عرصہ تک چلا میں نے لرن کرتا گیا آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی اور اپنا کام بھی تو میں پھر بول پڑا آخر کار بول پڑا تو 2017 تک میں نے وہاں پہ جاب کی از ای پڑا گریفی اور سوشل میڈیا ان کو ہینڈل گیا تو اس کے بعد مجھے جب لگا کہ میری اندر گریپ ہے یہ سارا کام کر سکتا ہوں ویڈنگ کور کر سکتا ہوں پروفیشنل ڈاکومنٹریز بنا سکتا ہوں جلدی میں میں آیا ہوں میں آپ لوگوں کو پہلے شوو نہیں کر سکا کے ہو سکتا تو وہ ڈسپلی ساتھ ہوتی رہتی کیونکہ وہ بہت انڈسپٹنگ ہے میری جو ویڈیوز ہیں تو 2017 میں میں نے ریزائن دے دیا اپنی جاب کو اور اس کے بعد اپنا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی سیکھ لیا اب لگا کہ مجھے ایک سیٹ اپ بنا سکتا ہوں جب سیٹ اپ بنانے کی باری آئی تو بہت ساری ہرڈلز آئیں کیونکہ مجھے میرے پاس میں فنانچلی اتنی سٹرانگ نہیں تھا کیونکہ جاب کرتا رہا چھوٹی موٹی اور تو وہاں پہ میں نے ریزک لیا بہت سارا فریلانسنگ کی بہت سارے ویب سائٹ پہ پر پہ تو جاب چھوڑنے کے بعد مجھے بہت زیادہ سٹریس ہوئی کہ پتہ نہیں یہ اب ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ جاب تو میں نے چھوڑ دی ہے اپ میں پتہ نہیں اپنا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا گھر سے مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی امی ابو کیونکہ چھوڑی جاب اچھی کھلی جاب تھی تم کہیں پہ نہیں کام کرتے مطلب مجھے لیکن کس چیز کو میں نے ہینڈل کیا اور کہا کہ پیچھے نہیں دیکھنا چلنا ہے میں نے کچھ کرنا کتنے سال ہو گئے تو یہ مجھے ایک سال ایسے ہو گیا کہ میرا سٹوڈیو نہیں بنا روٹے کھوٹے ادھر گیا اور جگہ جاب کی فریلانسنگ کی اس کے بعد ایٹین میں میں نے اپنا سیٹ اپ بنایا فراز وی یلز پرو کے نام سے فوی پی ڈاٹ سٹوڈیو اس کا یوزر نیم ہے تو مطلب بہت اچھے لیول پہ ویڈنگ کور کر رہا ہوں سینیمیٹو گرافی فلم میرے سال ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیم ہے پوری ٹیم ہے بہت ساری بات ہیں ہرڈل کیا دیکھیں کس طرح چلے یہ بہت لمبی دیپیڈ ہو جائے اس پر بات کریں گے ایسی ہوتی 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 دو گھنٹے تو کھتی کیا ہے تو آپ نے پیچھے میرے ورک دیکھا نہیں دیکھا آپ کو کیا پتہ کہ میں جو سٹارٹ میں ہیڈل کی بداشت کی لوگوں کے بیہیور بداشت کی کسی دارے میں جاتے ہیں آپ نے دارے میں کام نہیں کیا ہوتا آپ کو نہیں بتا ہوتا کیا یہ رولز ہیں اور کیس طرح چلنا ہے کس طرح آپ پروفیشنل ہوتے ہیں منجھو ٹھر ٹائم لگتا ہے منجھو نکل کے ہیڈر بہت سارا لگتا ہے اور آپ کامیابی کی بات کر رہی ہیں اور آج میں یہاں پر بیٹھی ہوں بی بھی کسی کے سامنے نہیں بات کی تھی نہ میں ان کے سامنے جائے بلکل ایسی ہی تھا اور یونیسٹی کے ڈیر سال بعد میرے کلاس فرلز مجھے بہت بک اپ کرتے تھے آپ آگی جائیں آپ بول سکتی ہیں ہمارے وہاں پر انٹرنشپ سٹارٹ ہوئیں اور میں نے اس میں جس ایسی ہی فارم فیل کر دیا اور وہ انٹرنشپ تھی میری ایزا میڈیا کارڈینیٹر بس میڈیا کو دیکھنا تھا پوسٹنگ کرنی تھی مگر انہیں وہاں پہ جب سیلیکشن کر لی تو دے سیٹ کہ اب کل آپ لوگوں کی سب کی سپیچ ہے اور وہ پہ سمجھیں کہ پھٹے 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 نیچے اترنے مگر جب وہ آپ کے ہاتھ میں مائک آیا اور جب آپ سٹاٹ لیتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ وہ سٹیج پہ ہو تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ موقع بنتے نہیں آپ بنانے ہوتے ہیں اور یہ میری پہلی سیڑی ہے اور بس پھر آئیشہ نے مائک پکڑا اور شروع اچھا یہ بہت آئیشہ یہی بات ہے اکثر لوگ سوچتے ہیں ہم پروفیشن میں جائیں گے یہ کام کریں گے لیکن آگے نہیں بڑھ پاتے بلکل ایسی اچھا وہ ان کو ایک تو موقع نہیں ملا ہوتا چانس کی بڑی بات ہوتی بس آپ سوچتے رہتے ہیں دیکھوں گا تو شاید میں یہ کام کر لوں گا بہت سوچ رہے ہوتے ہیں بہت سوچ رہے ہوتے ہیں بچے سکھنے کے لئے انٹرنی ہوتی ہیں بچے ہم دیکھیں گے اور وہ دیکھتے دیکھتے کتنا تان گزار جاتے ہیں ان کو لگتے کہ ہم نہیں کر پائیں گے بلکل ایسے ہی ہے آپ خود اپنے آپ کو اس چیز میں انوالف کرنا پڑتا ہے اور میں سوچتا ہوں اگر میں اس دن وہ حمت نہ کرتی تو آج میں یہاں تک نہ آتی اور میں آپ بتاؤں پھر میں آہستہ 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 سوچتا ہوا کہ میں اپلائے نہیں کر سکی کچھ ہیشو ہو گیا میں اتنا ڈیسا ہوں گی تھی ایک تائم ایسے بہت سوڈنٹ ہے بلکل بہت زیادہ سوڈر میڈیلیسٹ سوڈر سوڈر میڈیلیسٹ میں بیشلر میں پورے بیچ میں بیچ میں تب ہی میں اتنا ڈیسا ہوں گی کیوں سوڈر رہی ہوں اور میں اتنا زیادہ ڈیسا ہی لیکن پھر بچے برقرار بہت بچے جو پڑا ہاکو ہوتی ہیں آپ دیکھ سکی چھڑی سی ہوتی ہوتی ہیں حدی ہو جاتی ہیں جائیٹ پھوکل پہلے پہلے تو اممہ خیار رکھتی ہے یا خود اپنا خیار رکھتی مممہ مممہ خیار رکھتی ہے مممہ ابھی میرا ریسنٹی ہی بیشلرز کمپلیٹ ہوا تھا اور وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی تو ختم ہوا تھا اور مجھے اتنی ٹینشن ہو گئی کہ میری جوب نہیں لگی رہی ہے بٹ آفتر امند میری الحمدللہ ایک بہت اچھے انسٹیٹوٹ میں جوب ہے مجھے سکس منت ہو گئے ہیں وہاں پہ اور میں نے شروع کیا تھا ایک بہت چھوٹی سی پوست سے کیوری ڈیلر سے پھر میں آستہ آستہ ایڈمیشن آسسر این ناؤ الحمدللہ ایم ایڈمن آسسر ہی وہاں اس کو کہتے ہیں کامیابی ہم کہتے ہیں فوراں اوپر چلیتے چلیتے باقی چلیاں تیر کرنی پڑتی ہیں سٹیپ با سٹیپ وہ ہم نے تیر کرنا نہیں ہے ہم نے سیدھا اوپر جا جانا اس کی طرح ہم نے بن جانا افلان کی طرح ہم نے پوست میلے ہمیں نہیں ملتی تو ہم نہیں کریں گے کام ہم گھر بیٹھیں ہم نے جانا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ناکامی کی طرف یا فیلیر کی طرف لے کر جاتے جب آپ اپنے ذہن میں بتھا لیا کہ میں نے نہیں یہ سیکنڈ سٹیپ میں جانا میں نے سیدھا اوپر جانا ہے چوبیس سٹیڑیاں ہیں سٹیڑیاں نہیں سٹیڑیاں نہیں لگا سکتے آپ شارٹ کٹ جو ڈھونٹے ہیں تو ہر کام شارٹ ٹائن کے لئے ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا بلطل آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے تو ہر چیز پوسیبل ہے یہ مت سوچیں کہ میں نے سٹارٹ کیا ہے تو مجھے سٹارٹ میں شہرت اور اتنا پیسہ مل جائے گا یہ بالکل غلط بات ہے آپ کا اینر پیس سب سے بڑی سکسیس ہے کامیابی کیا ہے ویسے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کتاب کتاب ہمارے نزدیک کامیابی ہم سمجھتے ہیں کوئی پوزیشن مل جائے گی بلکل بھی ٹھیک ہے جاب مل جائے گی ٹھیک ہے پیسہ مل جائے شہرت مل جائے یا عزت یا مقام جو بھی ہے ہمیں ہر کوئی سر کہیں سر میدم سر میدم ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہمیں بڑی کچھ اچھی کرنی تو کیا واقعی بلکل بھی نہیں یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے اگر جو مجھے سارے سر اور میم کہہ رہے ہیں اور پیس پیچھے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو بہت ہی کوئی بری ہے اس کو کچھ آتا ہے یہ میرے نزدیک یہ سکسیس نہیں ہے آپ بے شک ایک چھوٹے سمجھ آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہو یہ آپ کی کامیابی ہے آپ کو وہ کام کر کے خوشی مل رہی ہو وہ کامیابی ہے جتب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سر اور میم کہہ رہے ہیں بلکل بھی نہیں بلکل سر ریلیکس سر لیتے ہیں بریک لیتے ہیں ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سب مطلب کریں جائیے کہ ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو اکمت و اپیر اور بات ہو کہ تھی کامیابی کی اور کامیاب انسان کیسے بن سکتا ہے اور ویسے تو بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں کہ چھوٹے لیول پر جو لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ضرور نہیں کہ ایک گریٹ ہی سٹوڈنٹ کامیاب ہوں ہی گریٹ سٹوڈنٹ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یہ اس سے بہت اریا حقیقت ہے لیکن یہ پینٹس نہیں سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے ہمارے اپنی کلاس کے ایسے لوگ جو پیچھے پیچھے رہتے تھے بلکل آپ دیکھیں الحمدللہ آج پتہ کانٹیکٹ کریں تو وہ ایک بہت اچھی پوسٹ پر انہوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ سمال سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے اور وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہی کامیابی ہے جب آپ کو سارا ٹائم سب کہتے ہوں یہ تو بیک بینچز ہیں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے اور ایڈ کے زمانے کو خوش بھی ہوتا ہے ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اچھا لگتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کیسے پڑھ گیا یہ کیسے ہو گیا ہم نے دکاوٹ اڑوڑے جو تھے وہ دھو ڈالے اس کے قدموں میں اور آنے کے کوشنے کہ یہ گیرا کیوں نہیں ہے یہ سنبھل کیا یہ چیزیں تو چلتے بہت زیادہ ابھی بھی جیسے ہوتا ہے کہ یہ جوب نہ کرو کم سیلری ہے یہ ہے مگر میں کہتی ہوں کیسے پہ مشروع لے مگر میں کہتی ہوں جب مجھے یہاں پہ مطلب ایک انر پیس مل رہا ہے یہاں کا محول اتنا اچھا ہے اور یہ کوئی ایسے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تعریف نہیں ہے لیکن واقعی وہاں کے لوگ وہاں کے کلیگ اتنے اچھے ہیں کہ آپ دیکھیں میں نے ان کو پتا تھا آج میں آنا انہوں نے مجھے اتنا بک اپ کیا اتنا زیادہ کہ تم کر سکو گی اور تم کر لوگی اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور ابھی وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور میرے ٹیچرز سب کو تینک یوں جنر مجھے آج اس مقام تک پھنچا ہے اور مجھے ایک سکسیس فول انسان دنیا واہ جی واہ زور بہت خوب بہت عالی اچھا بات ہو رہی تھی کامیابی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے پاپٹ دلنے پڑتے ہیں بہت ہی بہت بہت بات بہت سارے بہت بہت کامیابی بہت ایسی ہے بہت مکام ملے یا نا ملے لیکن اگر سارے بات دیر کر لی ہیں تو پھر آپ کامیابی ہیں لیکن اگر ان بات پھر روتے رہیں گے پسٹاتے رہیں گے تو پھر آپ نا لائف تھی اور ہم نے ڈیفرنٹ سوسائیٹیز جوائن کی ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز جوائن کی وہاں پہ آپ کو پڑتا ہے کہ کوئی سیلری کا کنسپٹ نہیں ہوتا تو یہی سب کہتے تھے کہ یہ تو فری ہے کیوں کر رہے ہو یہاں پہ یہاں پہ تو کچھ نہیں مل رہا مگر آپ کو بہت سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے آپ کو ٹیم لیڈ کرنا آتا ہے آپ کو مطلب جب آپ پروفیشنل لائف میں جاتے آپ کو وہ چیزیں آپ کے مائن میں چڑھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو انہی وجہ سے آپ کا کام ایزی ہو رہا ہوتا ہے مطلب وہاں پہ آپ کو بے شک پیسہ نہ مل رہا ہو لیکن آپ کو ایک انر پیس مل رہا ہوتا ہے آپ کو کوئی ایک الگ سیٹس ریکشن مل رہی ہوتی ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہوتے ہو کہ میں کسی کے لئے کچھ کیا اور کسی کے لئے بے شک آپ ٹھیک ہے نہ کرو لیکن آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے ہماری یوت یہی سوچتی ہے یہ سوشل ویڈ کا کام کری مجھے کیا ملے گا آپ کو جو اندر خوشی ملے گی اور جو آپ چلیں سب چھوڑ دیں سواب ملے گا ٹھیک آپ یہی سوچ کے کر لیں اور یہ کامیابی ہوتی ہے یہ کامیابی ہے بلکل یہ آپ پیسے مل جائے دولت مل جائے اور اچھی نیم نہ ملے آپ یہ کامیابی اچھیو کیا ہے بہت ساری لوگوں سے پیسے لینا ہے ٹھیک ہے یہ یہ واقعی آپ سوچتے رہتے ہیں میں نے اس کو دھار دی ایسا یاد یہی ہوتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ دیکھ ہوتا ہے ہر ایسی بات نہیں فراز کی طرف سکتے ہیں فراز تو ہائیڈل کی بات کرتے ہیں کتنے پاپڑ یہ بتاؤ کتنی مشکلات اس میں بہت ساری محنت کرنی پڑتی سٹارٹ لگتا نہیں لگتا لوگوں کو ایزی منی پروفیشن ہے کیا کیامرہ لیا گیا اور بزنس لینا بڑا مشکل کام لگتا ہے ہمار سیٹنگ کا معاملہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایونٹ کر کے آئے اس دیٹا کو ہم نے سیو کرنا ہے تو یہ دیٹا کو سیو کرنا کوئی ایزی کام نہیں ہے مطلب یہ ایک 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 سپرٹ بندے کا کام ہے کسی کی ویڈنگ کی ہے پوری تو کچھ پتا چلا ہے کہ دیٹا لاز ہو گئے ہم سے تو وہ پھر پھر تو تو بارہ شاد نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بہت کبھی ہوا میرے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ پھر اس کے بعد کیسے کور کیا باتیں سننے کو ملی بہت ساری باتیں سنی اس ایونٹ سے ریلیٹڈ باقی لیکن ایونٹ ایونٹ یہ بہت ساری بات یہ بات اس بات اس اس بات اس ایکسپرٹیز ہونا لازمی ہے اس کے بعد یہ چیزیں انسان کرتا ہے پھر یہ سیکھتا ہے تو اس وقت بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس وقت مجھے ایسے لگا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے یہ کام لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ چاہیے 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 نہیں کر پاؤں گا تو لیکن کیا ہم نے مطلب آج سب کچھ کر دیتے ہیں تو اسی طرح جو کیمرا اس کو آپریٹ کرنا بھی بڑا اوکھا کام میں کبھی بھی سیکھ نہیں پاؤں تو کبھی خواف مشکل نہیں اس اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں اگر اس کو بندہ لرن کر لے پراپر طریقے سے یہ ایک پیکٹس ہے آپ بار بار ریپیٹ کریں تو آٹومیٹکلی یور لرن یہ آپ سے ہو جائے گا یہ اوکھا کام نہیں یہ نہیں ہے کہ امپاسیبل امپاسیبل لیکن لیکن آپ کو سیکھنا ہے اس کے لئے آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے جن کو انٹرسٹ ہے وہ آٹومیٹکلی سیکھ جاتے ہیں سٹارٹ کہاں سے کیا ہے جب فوٹوگرافی کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ویڈنگ ایوینٹ یہی کور کرنا چیئے یا لیچر سے بھی ہے میرا جو سٹارٹ ہے وہ پائیویٹ سیکٹر جنورسٹی سے سٹارٹ ہے ان کا میڈیا کو میں نے ہینڈل کیا صاحب زہر ہے وہاں پہ ان کی بھی چھوٹی چھوٹی ایڈز بنتی ہیں ویڈیوز بنتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے سٹارٹ کیا آہستہ آہستہ پھر وہاں سے مجھے لگا کہ جب میں سیکھ گیا ہوں تو آٹومیٹکلی میں نے کوئٹ کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کامیابی ہے ایک جگہ پہ رکا نہیں ہے بندہ بس یہ جو مل رہا ہے نا لگی بندی بس کافی ہیں بڑھنا رسک بھی لیا کہ اب یہ جوب اگر گئی تو مجھے رولنا پڑے گا اور رولے بھی اور میں رولا اور میں ایک سال رولا ایک سال میں نے پتہ نہیں کیا سے کیا کیا ایک سال ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری لائف اب ختم ہو چکے ہوئے میں منٹلی بھی اپسٹ ہو گیا تھا اپسٹ ہوئے ٹھیک ہے لیکن ڈیکوور ہو گیا میں الحمدلہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے میں نے جب پہلی جوب ختم ہوئے ہماری تو ایسے ہی تھا تین سال کا کچھ وقفہ آیا تو مجھے لگا کہ یار کچھ بھی نہیں کرنے کو میں کیا تمہیں لیکن پھر پتہ نہیں دوبارہ جو ہے تو ہو گیا اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ ایک تو کوئی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ قسمت یہ تقدیر میں بھی تو لکھا ہوتا ہے ہوتا ہے کچھ اپنی ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں قسمت تقدیر میں مانتی ہوں اس بات کو کچھ محنت کرتے ہیں ہلیں گے جلیں گے تقدیر قسمتیں بدلیں گے محنت کا ریوارڈ لازمی ملتا ہے جو بھی کرتا ہے محنت اس کو اس کا ریوارڈ لازمی ملتا ہے ایسا لیچر میں ہے بھی نہیں بس کوئی نو ڈالس آئیشہ بہت محنتی سٹوڈنٹ ہے بہت محنتی ہے آئیشہ میری ہم نام ہے میں بھی آئیشہ ہوں تو میں بھی ایک زمانے میں بہت محنت کیا کرتا ہوں اب مجھے اب میری جمع جی کامیابی کی بات کی جاتی ہے تو میں ایک اچھی ماں بن جاؤ نا مجھے لگتا ہے یہ میری کامیابی میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے بچوں کی تربیت اچھی نظر آ جائے تو یہ میری کامیابی یہ ماں کی سوچ شاید ایسی ہوتی ہے شاید سٹوڈنٹ لیول پر میں کچھ اور سوچ ہو شاید پروفیشن کے حوالے سے سوچتی ہوں میں ایک اچھی انکر بن جاؤں تو یہ میری کام یہ تو لرننگ ہے میں کبھی بھی اچھی انکر شاید نہ بن پاؤں ہو بھی سکتا ہے اور شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ ایک اچھی انکر ہے یہ تو ہر ایک کا اپنا دیکھنے کا ہے کہ کس طرح دیکھتے ہیں کسی چیز کو بیو کرتے ہیں لیکن ایک اچھی ماں بننا بہت ضروری ہے اچھی بیوی بننا بہت ضروری ہے اور ایک اچھی گھرے لو خاتون جو ہے لوگ جب میں تریف کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو آئیشہ تو تیسو گھر ہے آئیشہ کا یہ گھر ہے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور ضرور نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ صرف آپ کے ڈرس کی طریف ہو رہی ہے آپ کے ھائر ڈو کی طریف ہو رہی ہے یہ چیزیں تو آرہی ہیں بلکل یہ ایسا ہی ہے اور آپ دیکھیں نسے ابھی ہم پروفیشنل لائف میں ہیں سارٹ ہوا ہے ہم اس چیز کو کامیابی لیتے ہیں کہ سب دور ہیں اور جب آگے بڑھیں گے جب ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں ان کے لئے کامیابی یہ ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں تو وہی آج جب صبح میں آ رہی تھی تو ممہ بابا کے چہرے پر جو خوشی تھی اور جن کے آنکھوں میں تو آنسوس ہیں وہ سمجھیں کہ وہ میری کامیابی تھی اور میں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس کی وہ کامیابی ہوتی ہے ہر انسان کی اپنے ایک اس کے جو فیز آف لائف ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ وہ سمجھتا ہے اس کے لئے الگ الگ کامیابیوں کی کامیابی کہیں رکتی نہیں ہے یہ رکنے والی ان چیز نہیں ہے ہر دور میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں بیس کر رہے ہیں یہ آپ کی کامیابی ہے جو بھی اچھا کر رہے ہیں جو بھی بیس کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کامیابی ہے یہ ہے جب آپ جسے کہ سٹوڈنٹ تھے ہم جس سٹوڈنٹ تھے اس دور میں جو ہے اچھے نمبر لکیاں انہوں رہاں آپ پر ایک خوش ہو جاتے حال ہو جاتے اور ہر ایک کو بچاتے ہماری بچی تھی بڑی لائٹ فائک بچی ہے اور ٹب ہمارے لئے وہ کامیابی تھی اور پھر جب آپ آگے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں تو آپ کے سیکھنے کا عمل کہیں رکھتا نہیں ہے اس طرح کامیابی بھی کہیں نہیں رکھتی کامیابی کی دیفنیشن چینج ہوتی رہتی ہے اب ہم خود ماہیں بن گئی ہیں بڑے ہو گئے ہم بہتو کہتے ہیں بزرگ ہونے والے تو اب جب ہماری ماہیں بہتتی ہیں اور کوئی بھی ذکر کر کے آپ کی بیچی جو ہے روحی پہ کر رہی ہے بہت عرصہ ہو گیا مجھے ناجم پہتے ہیں اس پرپیشن پہ جانگی تو ہماری امام بڑی خوشی سے بتا رہی ہوتی ہے خوش ہو رہی ہوتی ہیں دیکھیں ماہیں ہر دور میں خوش ہوتی ہیں یہ ان کی کامیابی ہے اور یہ چیز نظر آتی ہے اور پھر جو بچے کی تاریخ ہوتی ہے تو ماہ خوش ہو جانگی ہے یہ ہماری تاریخ ہے ہم نے دلگیت کی ہے ایسا ہی ہے اور بالکل جیسے ہی فراد صاحب نے بات کی کہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم جس طرح سے جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک سال دس ہارت ہو گئے اس طرح میں بھی بالکل جیسے ڈگری کے فوراں بات دس ہارت ہو گئی کہ کیوں اتنا انٹینیجنٹ ہونے کے باوجود بھی مطلب آپ کو جاب نہیں میری اور وہ بھی چھوٹے لیول سے یا لو لیول سے جاب ملے آپ کو تو پہلے تو لوگ جوائے نہیں نہیں کریں بالکل آپ سوچ تو یہ کیوں میرا لیول نہیں ہے میرا لیول نہیں ہے میرا لیول نے اتنی محنت کیا ڈگری لی ہے یار یونیورسی تک پہنچے اور اب جا کے ہمیں یہ سوامر دیں یہ آفر ہو رہی ہے اور ہوتا ہے یہی ہے سٹارٹ اپ ہمیشہ ایسی ہی ہوتا ہے بالکل سٹارٹ اپ کو چھوٹے لیول سے لینا ہی پڑتا ہے جب آپ وہاں جائیں گے آپ سیکھیں گے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے اور بالکل انہیں ٹھیک بات کی کہ ہمیں سب گیو اپ نہیں کیا اور انہیں آگے کانٹینیو کیا یہی کامیابی تھی ٹھیک ہے ابھی تو ہم جا رہے ہیں وقفے پر واپس آئیں گے فراز سے فوٹوگرافی کی ٹیکنیک سیکھیں یہ بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں کیا ٹیکنیک ہے کیا چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں ایک اچھے فوٹوگرافر بننے کے لیے آفٹر آشار بریک سٹے ویدر ویلکم بیک ناظرین خوش شامدیت کہیں گے آپ کو ایک مطبع پھر اور میں نے وقت سے پہلے کہا تھا کہ وہ لوگ وہ بگنر جو فوٹوگرافر بننا چاہتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے سٹارٹ اپ کیسے لینا ہے اور کیمرہ ہوتا ہے مین مسئلہ کیوں کون سا کیمرہ لینا ہے یا ویسے نام تو ہم نہیں لے سکتے کس کمپنی کا لینا ہے یہ تو ہم نے اوائیڈ کرنا ہے اچھا کیمرہ لینا یہ تو ہو گیا تو کیا کہو گے کیا ایڈوائز کرو گے یہ جو کنفیوزن ہے یہ دور کہتے کرو کیمرہ کسی بھی کمپنی کا ہو ہاں آل موسٹ سیم ہوتا ہے ٹھیک اس میں تھوڑا فر ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن آل موسٹ سیم ہی ہوتا ہے قیمت کے اطبار سے جب ہم بات کرتے ہیں اچھے قیمت ہوگے تو اچھا کیمرہ ملے گا یہ والا ہے پرائز بھی آل موسٹ سیم ہے سب کیمرہ کی دو تین کمپنیز ہیں لیکن وہ اس کی پرائز ہے اس کے کام کے حوالے سے کہ وہ کتنا کام کر سکتا ہے اور کتنی اس کی قوالیٹی ہے کام کے لیان سے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جو لے رہے اس نے کرنا کیا ہے ٹھیک ایک کیمرہ ویڈیو کے لیے ہوتا ہے ایک کیمرہ فٹاگرافی کے لیے ہوتا ہے ٹھیک تو اس میں یا یوٹیوبر بننا ہے یوٹیوبر بننا ہے یہ آل موسٹ بہت آل موسٹ رنڈنگ ہے اور اس کے لیے بہت سپیسیفیک کیمرہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی کیمرہ لے لو اور یوٹیوبنگ آپ اچھی کر لیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی لاغنگ کے لیے بھی ایک کیمرہ سپیسیفائیڈ ہے آج کلماتی میں ہیں جتے میں سے لگ جاتی ہے کتی اوام درکار ہے یہ بتا دو یہ خرچہ کتنا ہے خرچہ پانے کتنا لگے گا اگر یوٹیوبنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آل موسٹ آپ کے پاس یہ جو ٹوٹلی گیجٹس ہیں کیمرہ ہے اس کے ساتھ ٹرائپورٹ ہے کچھ لوگوں کو گرین سکرین چاہیے ہوتی ہے پیچھے بیک گرانڈ رموک کرنے کے لیے لیکن یہ اگر اس کو ایکسپنس کو ویڈیو لاغنگ کے لیے جو ویڈیو کیمرہ ہے لاکھ ڈیڈ لاکھ لگے گا لاکھ ڈیڈ لاکھ لگے گا لاکھ ہاں اتنا لگے گا اتنا تو میں سے اندارہ لگا لیکن میں سمجھتا ہوں اگر جو لے لے گا اور وہ اس پہ اپنا کانفیڈنس ڈیویلپ کر لے گا اور وہ کام کر لے گا اور مزے کی بات یہ ہے آج کل جو ہماری فی میل ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ آج کل میرے خواہد میں ڈگری کر کے بھی گھر بیٹھی ہوئی ہیں آلماس کچھ بھی ایسا نہیں کر رہی ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے یوٹیوب ایک بہت اچھا option ہے اگر وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں اس پہ کچھ بھی کریں بے شک وہ کچھ بھی کر رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں کچھ بھی کر رہی ہیں اس کو ریگارڈ کر کے انہوں کو اپلوڈ کرنا ہے کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے ایک اپنا ادائیں ہوتی ہیں ہر بندے کی تو میرے خیال میں کچھ ایسے لوگ ہوتی ہیں جو ان کی طرح ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں بلکل بلکل اب ایک لاہور کی بچی ہے اور اس کا بھائی ہے قوت اسمات سے تھوڑے سا محروم ہیں وہ بچے دو اور ماشاءاللہ ینگ ہیں تو اب انہوں نے گھر میں یہی کام کہ وہ بچی جو ہے کھانا جو ہے بناتی ہے بھائی جو ہے وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے پھر اس کو ایڈٹ کرتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے تو وہ یہ بہت اچھا لگا یہ سپیشل پرسن جو ہے یہ سپیشل جو بچے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاشرے پر بوجھ ہیں لیکن جب میں نے وہ دیکھا نیوز میں دو دن پہلے نیوز میں آرہے تھے وہ دونوں بچے اور وہ دونوں جو ہے ماشاءاللہ بہن بھائی مل کے جو ہے ورکاوٹ کر رہے ہیں دونوں آپس میں وہ اشاروں سے بات کر رہے تھے ایک گوائی میں مطلب بولنی جو سر پتکوات گوائی نہیں تھی اور ایک جو نے اب سمال سے محروم تھا تو دونوں مل کے آپس میں دوسرے کو سمجھا رہے تھے اور وہ ویڈیو پر اس میں وائس نہیں تھی کہ لازم بات ہے انہوں نے لکھا ہوا تھا سارا جو تھا ریسیپی یار کرنا جاؤ تو کیا نہیں چاہ سکتا کچھ ہو سکتا ہے یہ آج کل بہت سارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچےوں کو ایسے لیکن میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہونا چاہیے اگر وہ کام کوئی کر رہے ہیں سافظہ رہے اگر ویڈیو ریکارڈ کرنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے نہیں اپنے آپ کو نہ دکھاؤ بہت سارے ویڈیوز میں اپنے آپ کو دنیاں بھی میرے خواب میں کلی ایک سمجھتا ہے بہت سارے لوگ ہیں نہیں پسند کرتے بچیاں جو ہے منظر عام پر آئیں یا لوگ ان کو دیکھیں ویڈیوز میں آئے بہت سارے رسٹکشن ہوتی ہے ہر فیملی میں آلاو نہیں ہوتا تو آپ اس کے بغیر بھی کام چلا سکتے ہیں بہت سارے صرف خواتین بلکہ اکثر جو ہے گلوز پہن کے کام کر رہی ہوتی ہیں میں حران ہوتی ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے کام کرنا ہے ہجابے بھی کام کریں گی تو کریں گی تو آپ سرسکتے ہیں کام بلکہ یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں یہ کامیابی کے پیچھے چیزیں رکاوٹ نہیں ہے یہ سارے چیزیں لے کر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور ورک آؤٹ کرنے ہیں بات ہی ہے آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور سوڑا سوچنا ہے کہ یار میں نے آگے پڑھنا ہے جیسے کہ میڈم نے کہا ہر کام چھوٹا لگتا ہے کوئی بھی کام انہی شیئٹ تو کرنا پڑتا ہے انہی شیئٹ میں کرٹیسیزم بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ کرٹیسیزم ہر والوں کی طرف سے نہیں ہوتا ہے ہر والوں کی طرف سے ہوتا ہے اپنوں کی طرف سے ہوتا ہے یہ چیزیں جو جو بچہ تائم ضائع کر رہا ہے سٹارڈ میں کیونکہ وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا نہ اس میں پروفیشنلیزم ہوتی ہے تو انیشیئٹ ہر چیز کا برا ہوتا ہے لڑکوں سے زیادہ توکوات ہوتی ہیں فیملی کی کیونکہ لگتا ہے ان کو کہ یہ بچہ ہمیں سپورٹ کرے گا اور اسی وجہ سے ہم جو ہے جب ہمارے ہاں بچہ یعنی بیٹا پیدا ہوتے تو مبارکیں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں تو یار حالکہ اب ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے مائنڈ چینج ہو گئے ہیں بچی کے پیدا ہونے بھی مبارکیں دی جا رہی ہوتی ہیں لیکن لیکن کچھ روایتی لوگ اب بھی ویسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے ہیں اور مبارکیں یہ ہمیں کیا اس کو تو ہمیں بوچ سمجھا جاتا ہے لے کے چلنا پڑے گا اور جو بیٹا ہے وہ سپورٹ کرے گا اور اگر بیٹا جو ہے فوٹوگرافر بن گیا بھر لو ٹوٹیاں ڈبو دیا اب اس نے کچھ کر رہے نہیں ہے تو یہ تو ہمارے خرچے پہ چلے گا یہ تو یہ ہے بڑا اوکھا ہوتا ہے ایک بزنس بنانے میں اگر آپ کو پانچ سال لگ رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی احسا مستہ نہیں ہے پانچ سال تو پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے ٹھیک تو بزنس کوئی بھی وہ ٹائم دیتا ہے ایسے اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹ کر لیں فار ایزمپل جیسے کہ بہت بڑا بزنس ہے آپ ابھی ایک بزنس کا نام لے رہی تھی سٹائلو تو وہ سٹائلو ایسے نہیں بن گیا سٹائلو کو بننے میں ایک انیشیئٹ لیول تھا بلکہ تو اس پہ بہت تائم لگا ہے تو اس کے بعد اب شوز تھا شوز تھا جناب جی ہم دوسرے پرڈکٹس پر آئے بہت سارے چیزیں اور رکھ دی گئیں اور سٹور پر اور اب یہ رینج جو ہے بہت ہاں دی سٹائلو نے ٹھیک ہے تو واقعی اس پر انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا اچھا شروع میں میں کہتی تھی کہ اکثر جو ہے یہ ہماری رینج میں نہیں ہے سٹائلو جو سیدھی سی بات کو لیکن اب یہ ہر ایک کی رینج میں آ گیا ہے جو سٹارٹنگ پرائز ہیں آٹھ سو روپے سے بارہ سو پرائز انہوں نے کیا گیا ہے اور یہ کیمت جو ہے انہوں نے سٹارٹ میں رکھی ہے تاکہ ہر بندے کی رینج میں آ جائے سٹائلو تو یہ چیز تو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے جب آپ جو ہے اپنے بزنس کو کامیاب کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ رینج میں بھی آئے ہر کوئی لے بھی سے افورد کرے اور ہر ایک کوئی سہولت میں اثر آئے تو یہ بہت سر چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کا جو بزنس ہے وہ کسی ہر کوئی نہیں افورد کرتا یہ بتائیں یہ کیا ہے ریجن ایک تو کیمرے وغیرہ ہو گیا ایک سیٹ اپ ہو گیا اس میں دو تین چیزیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں ایک اپر کلاس فیملیز ہوتی ہیں ایک میڈل ہوتی ہیں اور ایک لوگر ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر آپ بھی چلتے ہیں پیکج رکھتے ہیں اس میں تینوں قسم کے فٹاگرافرز میرے خیال میں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں پیکج رکھی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے تو ہمارے بھی ایسے کچھ پیکج ہوتی ہیں جو ڈاؤن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سرویسز بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں اس میں ایسے کیمراز بھی ہیں جو سات لاکھ سے اباو ہیں تو وہ ایک اچھی جو پارٹی ہوتی ہے جو اپر کلاس کی لیول کے ہوتے ہیں جو افورد کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپریٹر بھی بہت اچھے چاہیے ہوتے ہیں تو اسی لیے درون کا بھی استعمال آج کل تو پیملیز کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر درون اڑ رہا ہو رکھے نا تو ہم ایونٹ کر رہے ہیں یہ واقعی بات ہے توہتین بہت خوش ہوتی ہے اوپر سے درون کیاورے چاہ رہے ہیں ہواہوں میں اڑ رہے ہیں ہواہوں میں ہم لوگ اڑ رہے ہوتے ہیں ہم ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے ہمیں دولے کی طرف سے کچھن مٹتے ہیں درون کیوں نہیں تو یہ اس طرح کی ساتھ درون کی جو بیٹری ہے لائف ہے وہ ٹوانٹی منٹس ہوتی ہے تو وہ ٹوانٹی منٹس ہم افورڈ کرتے ہیں پھر ہم نے اب ایسا کیا ہوا کہ ہم چار پانچ بیٹری ساتھ رکھی ہوئی ہیں بھائی جب وہ اترا پھر اس کی بیٹری چینج کی پھر اڑا دیا اور جو ہماری جو ویڈیو ہے ایڈیٹنگ کے وقت درون کے شارٹس تقریباً دو سے تین منٹ کے لگتے ہیں یا آپ جو انٹری دولا آ رہا ہے اس وقت تھوڑا سا ایک لپ دیا کیونکہ چار پانچ کامراز نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ویسے پروٹوکول ہوتا ہے ان کی طرف سے مطلب بھی ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر درون ہو رہا ہے آئے آئے بہنگی فوٹوگرافی ہو گئی تھوڑا اسی لئے پھر ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں ہر چیز کے تو یہ تو اب ٹرین آیا ہے تو درون کا ویسے ہے بھی بہت مسئلہ حال ہے وہاں پہ بھی ہم نے بھی اڑانا ہے ایک دفعہ مزے کی بات ہے ہم درون اپریٹ کر رہا ہے اور چھوٹا سا بچہ ایک بوٹل اٹھائی یہ جو نیستے والی ہوتی ہے پانی کی پانی کی تو وہ اس کو سی دیا سے ماری درون کو اوئے اچھا اوڑا نیچے آیا ختم تو اس طرح بھی ہوتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں کس کا بچہ تھا اب ہم ان سے تو کچھ نہیں رہے گئے بس وہ ایک ہمارا لاؤس ہو گیا تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سٹارٹ کر رہے تو نیچے سی درون جو ہے کیمرہ اوڑا ہوتا ہے ابھی فلائی کر رہا ہوتا ہے اور وہاں بچے نے جو ہے پانی کی بوٹل ماری دے ماری اور وہ درون کیمرہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے لاؤس ہو گیا تو اسی طرح سے درون نہیں اسی طرح ہمارے جو ڈی ایس الار کیمراز ہوتی ہیں وہ بھی کیونکہ اتنی رش ہوتا ہے ایونٹ کے دوران ہم نے گسنا ہے اور کم نے کور کرنا ہے اگر ہم سے کور وہ ایک 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 ویپنٹ ساوہ زہر رنگ سیرمنی ہو رہی ہے یہ دنی اہمیت دورہ دورن کو نہیں مل رہی ہے جدنی کیمرہ بین کو فوتو گرافر کو مل رہی ہوتی ہے ہجا بھائی ہجا بھائی ہجا تو وہ تقیل مانی ہے رنگ سیرمنی ہو رہی ہے اگر کچھ وقت رنگ پہنانے کے دوران ہمارا کیمرہ بین نہیں پہنچ سکا وہاں پر ویڈیو ریکوارڈ نہیں ہوئی تو ویڈیو ہمارے کسی کام کی نہیں تو موقع بھی سارا کچھ کرنا ہوتا ہے اور جو ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے بیٹھ جاتے ہیں کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ سارے اوپر آ جاتے ہیں اور ہمارا اور پھر جو ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے پھر کہنا پہتا ہے لوگ راضی ہو جاتے ہیں بہت 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 شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا فراز خان سے بات کر کے اور برکل نیچرل ویہ ہے اور بہت ہی مزدکہ کام کرتے ہیں لگ رہا ہے ان کے کام سے بہت مہنتی ہیں اور لگ کرے کہ ایسے ہی آپ ترقی کرتے رہیں تینکیو آپ کا بہت بہت شکریہ آئیشہ آئیشہ میسج کیا جائے گا دیکھنے والا کو کیونکہ ہم کامیابی کی بات کر رہے تھے تو کیا کہیں گی آپ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کامیابی آہستہ آہستہ ہی ملتی ہے اس چیز سے ڈس ہارٹ مت ہوا کریں کہ میں اس پوائنٹ پہ اگر تھوڑی دیر رک گیا ہوں تو مطلب مجھے سکسیس نہیں ملے گی آپ چلتے رہیں گے زندگی چلنے کا ہی نام ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی کریٹسزم کو پوزٹیف وے میں لیا کریں لوگوں کا تو کام ہے کریٹسائز کرنا تو کریٹسزم کو آپ نے پوزٹیف وے میں لینا ہے اور اس کو ہی اپنی طاقت بنانا ہے اور اس کو طاقت جب آپ بنا لیں گے تب آپ سمجھیں کہ آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے تو کریٹسزم کو کبھی نیگٹیف مت لیں اور کبھی گیو اپ مت کریں آئیشہ جب بول دیئے تو خاموش کرانا بہت مشکل ہے وہی حالیں جانے والا آئیشہ ساتھ ہی نظر جا رہا ہے ایک جوٹے سے وقت پر تیمت جائے گا ہمارے ساتھ رکھیئے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو ایک مطبع پیر اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی ہمارے ریپورٹر بیلال نیازی ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں کیسے ہیں بیلال اللہ شکر آپ سنے کیسے ہیں ٹھیک 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 مزے میں اور میں پوچھ رہی ہوں آج پھر نیا لوگ یہ کیا ہے نہیں لوگ تو ہوئی ہی چل رہی ہے لیکن جو لاسٹر میں چینج گیا تھا اس کے بعد کوئی نئے چینج نہیں آئی نہیں آیا بس وہی اسی کو کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اب سب کو یہ فیس بھا گیا ہے پہلے سب نے کھا گیا بلال کیا بن گیا ہو جی ہے آپ سارے کے نام صحیح ہیں جب بندہ نیا نیا لکھ دیکھر آتا ہے کوئی بھی تو وہ سب کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کیسے لگ رہے اچھا کچھ در بعد میں جب آفیس پہنچا تو مجھے اس تمرون کر رہا تھا بلال بھائی بھی تو آپ کو چھوڑتے ہیں آپ کیا بن گیا ہے جب میں پہنچا ہم نے چینج کیا ہے تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یہ چلتے رہتا ہے چینج ہونے چاہیے لیکن آپ کو جاہد ہوگا ہم بیٹھے تھے ہم نے کہا کہ چینج اس سال ہم چینج لائیں گے مختلف چیزوں میں جب نیا سال کا آغاز ہوا ہم نے یہی کہا ہے پہلے دن ہم نے بھول گئی تھی ہم نے یاد ہی لائیں گے مجھے یہ جاہد ہے پروفیشنل جوب ہے تو کوشش کریں گے کہ اس میں چینج آئے جب چینج آتی ہے تو اس میں مزہ آتا ہے کھیلنے کا مزہ آتا ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی یہ چینج ہم خود لا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ہم اپنے شہر کی بات کرتے ہیں ملتان کی بات کرتے ہیں تو رہال دیکھا ہے ملتان کا کیا ہے میں ویہاری روڈ دیکھ رو میں تو روز گزرتی ہوں آنے سوال نکلی ناشتہ لینے کیلئے اور میں نے زین کو چھوڑنا تھا سکول تو ویہاری روڈ میں جو وہ پمپ لگے ہوئے ہیں اور ویہاری روڈ کا جو ہشر ہے نشر ہے وہ دیکھا ہے جب ویزٹ کیا ہے چینج کیا ہم بات کریں تو چینج کا اتنا پیٹ چکا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کیونکہ سابقہ کو جو بھی حکومتہ چینج کی بات پر ووٹ لیا تھا لیکن اس وقت ملتان شہر چینج ہوا ہے لیکن وہ جس شکل میں ہوا ہے وہ کافی خطرناک شکل ہے مطلب کہ چینج تو ہوا ہے لیکن ہا جگہ سیویج کا پانی موجود ہے چینج ہوا ہے لیکن جو نئے روڈ بن رہے ہیں وہ صحیح وہاں پہ میٹریل چوز نہیں ہے آئی روز کرون فیلیر ہوتے ہیں حج ساتھ کا سبب بن رہے ہیں کوئی ایک پروجیکٹ بھی صحیح نہیں جا رہا جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی یہ بس سوال ہے اس وقت حافظ عمال کے علاقہ ڈوبا ہوا ہے غلامہ بار ڈوبا ہوا ہے ٹیمر مارکری ڈوبی ہوئی ہے اس کے لئے جتنے بھی رہائی روڈ کے ریاست ہیں کال ہم سمنہ باد میں تھے وہ سارا علاقہ ڈوبا ہوا تھا تو یہ سارا کچھ اب ہے تو چینج ہے وہ لوگ آپ کہتے ہیں ہی نئی تبدیلی آئی ہے ہی نئی تبدیلی آئی ہے ہاں کل ہی نئی تبدیلی ہاں ہاں پائیپ لائن جو بچھا دی ہیں وہ تو تیکہ کار آرزی ہے اور اس سے جو لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ہاساتھ میں اضافر آت کے تائم ہاساتھ میں اضافر آت کے تائم لاس ٹیم جو وہاں پہ چودہ نمبر چنگی کے پاس ایک حادثہ ہوا تھا وہاں جنہوں نے وہ لگایا تھا پام لگایا تھا پام کے ساتھ مین ہول کھلا ہوا تھا تو ایک ڈادا اس کی اپنی پوتی کو بائک پہ لے کے جا رہا تھا وہ وہاں سے ٹکایا تھا اس کی پوتی اس مین ہول میں گئی تھی اور یہ ہم نے واقعی ریپورٹ کیا تھا تو وہ ایک خوفناک واقعہ تھا اس طرح کے بات ساتھ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مین اب ایشو آ رہے ہیں کہ مولتان کے 40% علاقوں میں اس وقت سیدیش کا گندہ پانی گلیوں میں مجھے رہے ہیں اور یہ 40% ہم بیسے نہیں کہہ رہے ہیں یہ واقعی ایسی سروع دیال ہے اندرون کی حالت دیکھ لیں اور لوگ کراچی والوں کی طرح ہاتھوں میں کینے لے کے وارٹ ٹنک کے پاس کھڑی ہوتے ہیں یا پانی کا ایک وارٹ ٹنک ہونکہ تیس سو پہ چالی سو پہ تو لوگ نہیں ایک فوت کا سکتے کہ آپ سین کینے بھارے کے جائیں سو روپے پانی بھارے تو وارٹ ٹنک کے واسطہ کھاتا ہے اور لانے لگی ہوتی ہیں بچے چھوٹے چھوٹے اس میں باورز میں اس کلابہ جگوں میں پانی لے کے جا رہے ہیں یہ صورتحال ہے حکام سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم ترکیاتی کام کریں نئی سکیمیں آرہی ہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے ایم پی سیمنی سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم اتنا فان لے کے تاریخ میں نہیں آیا پتہ نہیں وہ کیسی تاریخ ہے کہ پورے شائر کا نقشہ چیز ہوتا جا رہا ہے دس سال کہتے ہیں کہا جاتا ہے یار یہ دس سال میں جتنے حکومتیں پچھلی آئے انہوں نے اس پر فوکس نہیں کیا اب یہ ہماری باری آئی ہے تو ہمیں اس پر کام کرنا کیونکہ وہ سیدھا ہو چکی تھی نہیں ہمیشہ یہ اس پر یہ بتایا کہ پچھلے جو حکومتیں جو ملتان کے ترسپوئی استعمالی انہوں نے بائی فلان ایشو رہا فانس پہلے کمی نہیں لیکن ہمیشہ ہوتا ہے کہ چیز پلیننگ کے ساتھ چلی آتی اب کیا پلیننگ ہے المصطفیہ روڈ بن رہا ہے اس کی وجہ سے یہ فلان لے کر دوب گیا غلام آباد تب تک دوبا رہے گا جب تک المصطفیہ وہ روڈ نہیں بنے گا اب یہ پلیننگ عجیب سی ہے کہ جب بھی کام ہو تو پلیننگ تو ہونی چاہیے کہ یہ فلانی لائنم چینج کر رہے ہیں اس کے لئے سے یہ ایشو آئے گا اس کے لئے ہمیں یہ چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہاں پر نہ سٹاپ جاتا ہے نہ مشینیں جاتی ہیں وہاں پر نہ سکتا ہے مشینیں بھیجی جاتی ہیں سیم کیا ہوتا ہے پورا علاقہ ڈوب جاتا ہے اس حد تک اپنے پاؤں پہ ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ کم از کم جب بھی پلیننگ کرے تو متبادل ان کے پاس حل ہونا چاہیے اب وہ بلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ماضی میں فانڈز نہیں ملیں فانڈز اب آیا ہیں چیزیں اپگریڈ نہیں ہوئی نو نوبر اپگریڈ نہیں ہوا تو یار اپگریڈ نہیں ہوا لیکن اب متبادل سسٹم بھی تو لانے ہیں اب دو سال کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا دو سال میں تو کیا دو سال عوام ایسی خمازہ بکتے گی دو سال ایسی لوگوں کی گھروں میں پانی داخل اترہے گا یہ تو کوئی حل نہیں ہے یہ لمبا ہے یہ کتنی لمبا قام ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں عارضی طور پر ہم نے پانسے لگا دی ہیں روڈ پر پائف لگا دی ہیں عارضی اور وہ بیڈ سمیل ہوتی ہے آپ ان جگہوں پر جا کر دیکھیں پتہ نہیں وہاں کے مکین کیسے رہ رہے ہیں کل ایک بزرگ رونے لگے اور یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں مہمان نہیں آتے اس نے ایک نے کہا کہ ہم میرے سمنہ بادنے میں میرے والد کا جناد ہو ہم اسی گندے پانی سے گزرے گئے یہیں پہ لوگ تازیت کے لیے آ رہے تھے اور کل میں چار مساجد کے بعد چار مساجد کے بعد سیویج کا پانی موجود تھا اور ان کو مساجد کو لکھ لکھا ہوتا حیزن یہ تھا کہ وہاں کچھ داخل ہو نہیں سکتا تو یہ صورتحال ہے اور حکام یہ کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملدان بات نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کمیشنر ملدان وہ کیا کہہ رہے ہیں اس قلب اسیسٹرن کمیشنر میں موجود ہیں اتنے سارے پہجے ذران کے بات کی جاتی ہے لیکن جو ورک پہ کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کے بات کہہ لیں ایک ایک کمیٹی سمپل بات آپ کو ہنسی ہے کہ کل پرسنو نارکوٹس کا عالمی دن تھا کنٹرول کا تو نارکوٹس کنٹرول ڈیپارٹمر میں صرف چار ٹوٹل ملازمین ہیں ایک انسپیکٹر ہے تین ان کو وہ کنسٹیبل دیو ہیں وہ بھی پرابٹیکلی کام کرتے ہیں اور نارکوٹس کنٹرول کمیٹی کے ممبر پیٹے آئے کے پچیس میں ممبر آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے یعنی کوئی ورک نہیں ہے کام نہیں ہے پچیس عوجے دے دیئے ان کو ممبر بنا دیا گیا جو گراؤن میں جن لوگوں نے کام گیا تو ٹوٹل چار بن رہے ہیں پورے ملتان میں پورے ملتان میں یہ انصداد منشیات کا جو ہے عالمی دین کی عالمی دین کی اس حوالے سے بڑا جب ہم پوچھے تو بڑا کام ہو رہا ہے یار بہت کام ہو رہا ہے یہاں چیف سیکیورٹی آفیسر آئی تھی ہمارے پاس تشوانہ کہہ رہی تھی بہت کام کر رہے ہیں ہم لوگ شاید آپ لوگ اپنے لیول پر کر رہے ہوں گے نوجوان جس کا شکار ہو رہے ہیں ان کے باہر میں تو کوئی پلننگ لگتا ہے ہوئی نہ رہی اب وہ لوگ جو چار لوگ کام بھی کر رہے ہیں وہ پراپٹی برانچ میں کام کر رہے ہیں ریکاوری بھی ہم نے کرنی ہے اس سے بات کرتے ہیں ہمارے صرف گیس آ چکے ہیں اور کلن سنیچر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ملتان میں کتنے ترکیاتی ورک ہو رہے ہیں اور وہ اپنے فائنٹ سے کتنا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں سنیٹر مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہیں رانہ محمود الحسل صاحب ویلکم خوش شامدید کیسے ہیں آپ یہ لگے شکریہ تھینکیو آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہاں اوپر چڑھ کے آنا یہ بھی ایک بڑا محلہ ہے جو تیک کیا آپ نے آپ کا بہت بہت شکریہ تو بات بلال سے یہی ہو رہی تھی کہ یہاں ملتان میں جو ہے ترکیاتی ورک جو ہے وہ نہیں ہو رہے جتنے ہونے چاہیے سیوری سسٹم بہت برباد ہے تباہ برباد ہے ہر ساتھ آئے دن ہوتے رہتے ہیں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں جس پر مکمل طور پر ورک کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں یا پچھلی حکومتوں نے اس پر ورک نہیں کیا دس سال جو ہے اس پر ورک کیا جاتا تو پھر شاید یہ سیچویشن نہ ہوتی کیا کہتے ہیں آپ میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور آپ کا چینل جو ہے ساؤت پنجاب کے اندر جو ہے بلیسنگ بن کے آئے ہے یہاں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے یہاں کے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اور میں سمجھ تو ہوں جہاں باقی ادارے کام کر رہے ہیں یا باقی سیاسسد دان کام کر رہے ہیں نہیں آپ کا چینل بھی اس کے اندر بہت بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پذیرائی بھی مل رہی ہے سب جگہ پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلا جو جو دور تھا اس میں ہم تقریبا ملدان شہر کے لیے ایک سو اورب روپے کے پیکج ہم لے کے آئے تھے اور اس سے ہم نے ہر مکتبہ فکر کے اندر جو ہے وہ کام کیا ہے اس کے اندر میٹرو کا جو اضافہ ہے وہ بھی حالانکہ یہاں پہ بہت شد امد کے ساتھ اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی ہماری پارٹی کے اندر بھی مخالفت ہو رہی تھی لیکن ہم نے سٹینڈ لیا تھا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ دنیا بھر میں ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں دنیا کے ترقی آفتہ شہروں میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اور وہاں پہ بھی میٹرو جو ہے وہ سبسیڈائز ریٹ پہ چلتی ہیں وہاں پہ ایک غریب آدمی کے لیے ایک سہولت ہے عام آدمی عمیر آدمی کے لیے تو گاڑیاں موجود ہیں ان کے لیے جیسے ابھی اس حکومت نے گاڑیوں پہ کوئی سترہزار روپے گھٹائے ہیں بالکل تو عام آدمی کا تو مسئلہ نہیں ہے نا جی وہ تو ایک لاکھ مہنگی بھی لے سکتا ہے ایک لاکھ سستی بھی لے سکتا ہے تو ان کا تو مسئلہ روزمرہ کی جو اشیاں ہیں جو پردنوش ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے کہ آٹا جو ہے وہ کس بھاؤ میں مل رہا ہے بالکل چینی کس بھاؤ میں ہے گھی کس بھاؤ میں ہے جو روزمرہ کی اشیاں ضرورت ہیں وہ کس اس میں ہیں تو وہ ہمیں پچھلے دور میں الحمدللہ چانس ملا تھا ہم نے ذریعی انیورسٹی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ جانے کے اتفاق ہوا ہو بالکل اور آپ کو آپ جب بھی جائیں گے آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی وہاں پہ جا کے اور آپ کو لگے گا کہ وہ اپنا ملتان کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے بالکل اور شاید اس کی تو پانچ سو سال پہلے ضرورت تھی ملتان کو کیونکہ ملتان زراد سے جڑا ہوا ہے بالکل ملتان کی ہر چیز زراد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ نہیں تھی اور یہاں کے لوگوں کو بچوں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا پچھلے دور میں اور ہم ہر طرح کے ڈویلمنٹ کے کام کیے سیوریج کے بھی کام ہم نے کیے نئے ڈسپوزل بھی بنائے لیکن ظاہر ہے ملتان دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے بلکل تو آپ ڈویلمنٹ کا کام سمجھیں گے تو امریکہ جیسے ملک میں بھی جو ہے وہ ہر سال ضرورت ہوتی ہے نئی چیزوں وہ نیو یارک میں بھی ضرورت ہوگی وہ لندن میں بھی ضرورت ہوگی بلکل تو یہاں تو مسائل بہت زیادہ تھے ان کو ہم نے کافی حد تک حل کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے جو ہے موجودہ حکومت جو ہے ملتان شہر کے لیے وہ پیکجز وہ نہیں لاسکے کہ وہ جو بجٹ پیچھری محطبہ بھی آیا جو فانڈز آئے تو وہ واپس چلے گئے وہ خرچ رہ سے نہیں کی گئے جیسے ترقیادی کاموں پر خرچ کیے جانے تھے بلال سیکٹریٹ کے بات کی گئے تین عرب کے بات کی گئے ایک روپے نہیں لگا بلکل تو یہ تو بات ہے کہ فانڈز کیے نہیں گئے ایک نشتہ تو کا صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سابقاکومت پروپوزر چل رہا تھا ایک وہ پروجیکٹ ملتا نہیں ملایا ڈیسٹیک ہسپیل کا منصوبہ مکمل نہیں کیا گیا مدرین چارڈ ہسپیل کی بات کی جاری ہے دو سال سے یہ بات کی جاری ہے لیکن ابھی تک اس کے لئے اپیدائی ورک بھی شروع نہیں ہوا اس بجر میں کہا گیا کہ کام شروع گا نہیں استطاعت تو ہو رہے تھے بقاعدہ بینر پر بینر پورے روڈ پر پہلے سٹارٹ میں دیکھو ایک بینر لگا پھر دو بینر لگے اس کے بعد پورا روڈ آپ نے دیکھا ہوگا افتتاء اور سنگے بنیاد میں فرق ہوتا ہے ہم لوگ چلتے ہیں ہمی نے سنگے بنیاد رکھا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہیں ہم نے افتتاء کر دیا اب افتتاء تو تین سال بعد ہوگا سنگے بنیاد رکھتے ہیں وہ کہتا ہیں ہم نے افتتاء کر دیا اپنے بینرز لگائے اپنے اپنی فوٹو لگوائے ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں یہ کریٹ ہمیں جاتا ہے ہم سمنہ آباد میں گئے انہوں نے کہا کہ یہاں دو بات سیوے لین کا افتتاہ ہو چکا ہے یہاں کے ایم پی صاحب کر چکے ہیں لیکن اب انہوں نے وہ جو تختی لگے ہوتی وہ بھی اکھار کے پھینگ رہی کہ وہ جو گٹر کا پانی گلیوں میں موجود ہے اب دو بات سیوے لین کا افتتاہ ہو چکا ہے لیکن پائپ ابھی تک موجود ہیں گلیوں میں ابھی تک نہیں لگے تو اس افتتاہ کا سیوے بنیاد کا عوام وہ کیا فیدہ گئے دو سال بھی گزر گئے ہیں اور وہ وہاں پہ کام نہ ہو ٹھیک ہے تو کیا ملتان کی قسمت بدلے گی آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اب بدلے گی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ چینج آنے والا ہے یا نہیں آنے والا جس طرح کب بجٹ آیا ہے اور پہلے سے جنوب پنجاب کا لیتا بجٹ دیا گیا ہے پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی اب جو ہے ملتان کے لیے تو جو بجٹ کی الوکیشنز ہیں وہ خاصی مایوس کن ہیں اور اس میں خصوصی پیکیج آ جائے تو اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن ان وسائل کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے پچھلے دور میں آپ دیکھیں ہم نے کرڈنی ہاسپٹل بنایا ہم نے شہباز شریف ہاسپٹل بنایا ہم نے چلڑن کمپلیکس بنایا ہم نے نیو ملتان میں ٹی چاک پہ جو ہے ہاسپٹل ہم نے وہ بنایا ہم آپ سے رہیم آباد میں ہم نے ہاسپٹل بنایا امتاز آباد کا ٹاؤن ہاسپٹل بنایا تو اسی طرح سے یہ جو دسٹک ہاسپٹل ہے یہ بھی تب اس کی تعمیر کیلو ہو گئی تھی اور تقریباً آخری مراحل میں تھا لیکن ابھی دیکھ لیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے تو وہ اس کو ابھی تک سٹارٹ نہیں کر سکے ٹھیک ہے ویسے میری تو پرپوزل یہ تھی کہ ہم یہ ہم کڑنی ہاسپٹل کو ہی دے دیں اس بیلڈنگ کو جی ٹھیک تو وہ چونکہ ایکسٹینڈ کر لیں اور یہیں پہ آپ کے گردے بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکیں یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کام ہو سکے اور وہ ان کی ضرورت بھی ہے وہاں پہ تو اسی طرح سے جو یہ سیول آسپٹل کی بیلڈنگ ہے یہ چلڈرن کمپلیکس پہ دے دیں یہاں ظاہر ہے بچوں کے ساؤتھ پنجاب ظاہر ہے یہ آدھا بلوچستان آتا ہے یہاں پہ آدھا یہاں پہ کے پی کے آتا ہے تو یہاں کی بڑی اشد ضرورت ہے یہاں پہ یہ اچھا آپ کی حکومت پہ تنقی کی جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پیٹی آئیت سے تو ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے چلو اس تکرٹویٹ تو بنایا ہے جب آپ لوگوں کے پاس تو تھرڈ میں جوٹی تھی تو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے صوبہ کیوں نہیں بنایا اس وقت آپ لوگوں نے اس پر ورک آؤٹ کیوں نہیں کیا یہ ہماری حکومت تھی جنہوں نے پہلی مرتبہ پنجاب اسیملی سے دونوں صوبوں کی قراردات پاس کہتی ہیں بھاولپور کی بھی تو چونکہ بھاولپور کے لوگ سے مطالبہ کر رہے تھے اور بھاولپور والے جو ہے وہ ملتان والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے ابھی بھی تیار نہیں ہے وہ بیٹھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری الگ حیثیت تھی اب سے ساٹھ سال پہلے ہماری الگ ریاست تھی اور ہم بالکل ایک الگ حیثیت میں تھے تو اس کے لیے بھی الگ صوبے کی قراردات پاس کر دی تھی اور یہاں دونوں کے لیے الگ صوبے کی قراردات پاس دیکھیں ابھی بھی میں نے دو دن پہلے ہی میری بجٹس پیچھتی اس کے اندر میں نے کہا کہ جی اگر آپ نے ساؤھ پنجاب کا سو دن میں وعدہ کیا تھا کہ ہم بنا دیں گے تو بھائی کیوں نہیں بنایا آپ اور اگر نہیں بنا سکے ہیں آپ ابھی فیلحال آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا الگ ہائی کورٹ بنا دے ابتدا تو کرے نا آپ پتہ لگے کہ ہاں آپ سیریس ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو آپ ہمارا ساؤھ پنجاب کا الگ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو بنا سکتے ہیں آپ اسیمبلی سے جہاں جہاں اس میں دستوری کوئی اور اس کے اندر اسیمبلی سے کوئی بل پاس کرنے ہماری پارٹی تیار ہے اس کام کرنے کے لیے ساتھ آپ ہم آفر کرتے ہیں ہر طرح سے تو اسی طرح سے آپ پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اس کا ہمارا الگ بنا دیں ساؤھ پنجاب کا اب جو سی ایس ایس کر کے اور یا پولیس میں یا ڈی ایم جی گروپ میں جاتے ہیں تو ساؤھ پنجاب سے تو کوئی دو چار دانیں جاتے ہوں گے سارے ٹوٹل بلکل باقی تو کدر ابھی یہ دستے ساؤھ پنجاب راجنپور کا یا لئیہ کا یہ وہاں کے لوگوں کا کدر اس ساتھ ہے ٹھیک اس پر بات کرتے ہیں بلال سے بات کرتے ہیں اور کیونکہ بلال جو ہے اس وقت میں ہمارے صاحب بائی بائی کہنے والے ہیں تو بلال سے جاتے ہیں اید کی تیاری کے حوالے سے بتائیں موزدان میں کیا چل رہا ہے اچھا ملٹان میں اید کی تیاری کے حوالے سے اس وقت دو کیٹل مارکیٹ منیجمنٹ کمپنی اور سیکنڈ وہ بات کرنے بھی اس منیجمنٹ کمپنی کیٹل مارکیٹ کے بات کر لیں نہ اس کا ایم ڈی ہے نہ اس کا اپریشن منیجر ہے اس کی تقریباً میمز وہاں سے ساتھ جو سیٹ ہیں وہ خالی ہیں وہ جس وقت چارج ہے کیٹل مارکیٹ کے ایم ڈی کا وہ خانے وال کے سیو کے پاس ہے تو آپ انجازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کی تیاری ہوئی ہوگی کس طرح بھیلنگ ہے ابھی جو کنٹریکٹ چار دن پہلے ہوا ہے لاہور میں اس کی بیڈنگ ہوئی اس میں مختلف پارٹیس کو کنٹریکٹ دے گئے جو کل جہاں پر سوری سندھے والدین جو جہاں پر لگی منڈی اس میں جو بیوپائیوں کی شکایات آئی کہ ان سے ایکسٹرا پیسے بسول کے جائے تھے جو پرچی ان سے لی جائے تھے یہ پچھلے سال بھی تھا یہ پچھلے سال بھی تھا یہ پرچی والا جو سسٹم ہے وہ جو ریٹ ہوتا ہے پانچ سو رپے لگی جاتا ہے پانچ سو جانے کا ہزار پر ایک بیوپائی سے ایک جانوار کا لے لیں تو اس کے بعد بچے گا کیا تو آپ اندازتہ لگا سکتے ہیں کہ کس اب بیچارہ وہ سارا سار جانوار پالتا ہے اور جب اس کو موقع میں دے تو اس سے بھی ہم اس کی جیب بھی خالی کرنے پر تول جاتے ہیں مکینیزم نہیں ہوتا ہے لارس ٹیم بھی وہ جہاں کی اس نے ڈیجنی وزٹ کیا تھا گوسر خانے تو انہوں نے ایم ڈی کو سسپینڈ کیا تھا کہ انس نے بوگس جو وہاں پر پریشیاں چلائی جا رہی تھی تو وہ شکیت پہلے بھی ہے ابھی بھی وہ سار چسرہ چاہتا ہے تو عید کے حوالے سے فیل وقت زبائی دعوی کے جا رہا ہے گروند وقت ابھی ہونے کے نہیں ہونے کے لئے ملال کو ہم پھر مدو کریں گے اور اس سے پہلے سیچویشن جانیں گے مرشی بندی کی سیچویشن کیا ہے کس طرح چل رہا ہے کیا کیونکہ یہ ریپورٹر جو ہے دا پتہ نہیں کہاں کہاں سے نیوز نکال کر آتے ہیں تو تینکی اور ملال آپ کا بہت بہت شکریہ اور جی رانہ سام ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ آنے والے ہیں رانہ شاہد الحسن ہمارے ساتھ آنے والے ہیں سیٹی صدر ہیں مسلم لیگ دون کے تو آفٹر راشوار بے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید کہیں گے آپ کو ایک مطبع پھر اور وقفے سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سیٹی صدر مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ سہرینہ شاہد الحسن اور رانہ محمد الحسن کے بھائی ہمارے ساتھ اسے آمے سے بڑا کون ہے پہلے تو یہ بتایا مچھے میں بڑا ہوں لگ رہا ہے درانہ صاحب آپ سے بات کرتے ہیں بات ہم وقت سے پہلے جو کہہ رہے تھے وہ صبح کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ صبح جو ہے نہیں بنا اور سکر بن گیا پی تی آئی کہتے ہیں کہ آپ لوگ تنقید کرتے ہیں یہ بات ہو رہی تھی تو اگر یہ دونوں سے آپ میں کوئیسن پوچھنا چاہ رہی ہوں درانہ شاہد صاحب آئے ہیں تو آپ ہی سٹارٹ لیں گے یہ بتائیں اگر جو ہے پی تی آئی کرادہ جو ہے لے کر آتی ہے اور تینوں جو ہے فلوس پر سینٹ میں سبائی ہے یا قومی ہے تو کیا آپ لوگ حامی ہیں کیا آپ لوگ ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے کیا کہتے ہیں بلکل ہم سو فیصد تیار ہیں اس کے لیے اور اگر وہ ایسی قرارداد لے کر آتے ہیں صوبے کے حوالے سے میں نے بتایا کہ ہم تو پہلے پاس کر چکے ہیں پنجاب اسیمیلی سے تو اب سبھی پارٹیاں تیار ہیں اس کے لیے پیپلز پارٹی بھی تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے صوبے کے اندر بھی مرکز کی حکومت تھی اور آپ لوگوں نے دھوکا دیا پی ٹی آئی والے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت تھی ٹو ٹھائٹ میجورٹی تھی آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنایا اس وقت آپ لوگوں نے صرف قرارد آتے ہی بات کی اس پہ اول سامت کیوں نہیں کیا جو تھی آپ کہتے ہیں اس وقت نہیں ہو سکا تو اب تو کیا جا سکتا ہے نا ہم تو وعدہ کر کے نہیں آئے تھے اس وقت ٹھیک ہے انہوں نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم سو دن کے اندر صوبہ بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ پورا ایک سرائی کی محاذ بنا تھا اور اسی بنیاد پہ ملتان کے لوگوں نے ووٹ دیا تھے بلکل کہ چھے کی چھے قومی سمبلی کی نشستیں ہم یہاں سے ڈیفیٹ ہو گیا سو عرب روپے لگانے کے باوجود ملتان میں سو عرب روپے ہم نے ملتان میں لگایا میٹرو دی یونیورسٹی ہیں دیں ذریعی یونیورسٹی بنائی انجینئر یونیورسٹی بنائی وومن یونیورسٹی بنائی میڈیکل یونیورسٹی بنائی اور کرنی ہاسپٹل بنائی چیلڈرن کمپلیکس بنائی شہباز شریف ہاسپٹل بنائی روڈ نیٹورک بنائی اور بے شمار ترکیاتی کام ہوئے لیکن اس کے باوجود ہم چھے کی چھے نشستوں کے پرشکست کھا گئے یہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سو دن میں صوبہ بنا دیں گے ٹھیک ہے یعنی وعدوں پہ لیکن کیا پی ٹی آئی کی بھی آئیں گے اور چینج بھی لائیں گے ٹھیک ہے تو آپ تو تین سال گزر گئے ٹھیک ہے لیکن آپ نے صوبہ کے لیے پیسے ہی نہیں رکھتے اس میں بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ اس کے لیے سیریس ہیں تو باقی جماعتیں تو تیار ہیں آپ پوزیشن کے آپ کو ساتھ دینے کے لیے ٹھیک ہے آپ بنائیں صوبہ کیا قدغن ہے کیا رکاوٹ ہے اس کے اندر کے آتے ہیں تینوں فلور میں تو آپ ان کے ساتھ ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کا احساس ہے محرومی ہے بلکہ یہاں اب ایک ٹیچر کا اقتبادلہ کرانا ہو تو ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے بلکہ ایک ڈاکٹر ایک نرس کا کوئی کوئی ایشو ہو تو ہمیں لاہور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کوئی ایشو ہو ہمارا ڈویلمنٹ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے تو وہ ہم وہ نہیں کر پاتے وہاں پہ ہر چیز کے لیے فنڈز کے لیے وہاں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بلکہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوری طور پر لائن اس کو کریں یہ بنتے بنتے بنے گا بلکہ تو ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں کیا الگ ہائی کورڈ بنا سکتے ہیں ساؤتھ پنجاب کا وہ بنا دیں آپ آپ سروس ٹربیونل بنا سکتے ہیں ساؤتھ کا وہ بنا دیں آپ یہاں پہ پبلک سروس کمیشن الگ دے سکتے ہیں اس کو دے دیں ٹھیک ہے رانو شاہد صاحب آپ کی طرفاتیں آپ کی طرف مقعتیاں یہی بات کر رہے ہیں کہ جنور پنجاب کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں احساس محرومی جس کا نام دیا جاتا ہے اور اسے میں پتہ سے اسے ہم لوگ ورک کر رہے ہیں میڈیا یہاں کی جو لوکل ہیں وہ اسے ورک بھی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اسے کتنا ورک کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی محنت کی ضرورت ہے اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی حکومت کو کیا کہتے ہیں ویسے تو مجودہ حکومت کی بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی آپ کو تو موقع نہیں ملا آگے جاگا جب ملا تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں چلے ہم نے نہیں بنایا تو یار ہم نے وعدہ بھی نہیں کیا تھا لیکن آپ رہتے ہیں تو یہی ہیں نا یار اسی دیت میں رہتے ہیں جو بھی پنجاب کی جو بات کرتے ہیں اور ہماری اس وقت بھی خواہش تھی اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی اور الحمدللہ اب تو کافی عد تک جیسے سینٹ میں کلکن کی سپیچ ہے میں نے کہا کہ ہم نے اس کی شکل بنا دی ہے صبح کی لئے ہر چیز لوازمات پورے ہیں اب تو بس اناؤنس کرنا ہے اور اس کے فنڈ دینے ہیں تو یہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی تو جو بھی ساؤت کے ساتھ ادرداری کرے گا وہ میرا مطلب ہے لوگ اس کا بدلہ ضرور لیں گے ٹھیک ہے بلدیاتی سسٹم کا کتنا فائدہ تھا اور ختم کر دیا گیا اور پھر دوبارہ بحال کیا لیکن وہ بچارے لوگ جو ہیں صرف کورٹ کے آرڈر پہ ہی بیٹھے ہیں ان کو دوبارہ جو ہے آفس میں جگہ نہیں دی گئی یا ورک آؤٹ نہیں کر رہے کیا کہیں گے اس حوالے میں یہ حکومت کی نائلی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام ہے وہ پورے دنیا میں سب سے بہترین سسٹم ہے عام آدمی جو اپنے گلی محلوں میں اور اس میں کام کیونکہ وہ ظاہری بات ان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے لیکن اگر ہم نے گراس روٹ لیول پہ جا کے ہم اپنے ہر کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بلدیاتی نظام کو مزید مضبوط ہونا چاہیے اور بلکہ یہ تو پچھلے دنوں جس سے آرہا تھا کہ براہ راست لیکشن ہونے چاہیے بڑے شہروں میں تاکہ وہ وہاں کا جو میئر بنے وہ سٹرانگ ہو اور وہ ہر طریقے سے کام کر سکے بلکل بلکل یہ جو ہم ترقیاتی منصوبہ کی بات کرتے ہیں اپنے علاقے کی جو ہم خاصتہ حالت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لوکل گورنمنٹ کا بھی بننا ضروری ہے جو کہ کسی بھی شہر کی ڈویلمنٹ ہے کسی بھی علاقے کی ڈویلمنٹ ہے اس کے اندر سب سے بڑا کام جو ہے وہ بلدیاتی اداری کرتے ہیں اور بلدیاتی ادارے ریڑ کی ہڈی ہوتے ہیں اور میں سمجھ ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایک عام آدمی کی رسائی جو ہے وہ اپنے علاقے کے کانسلر کے ساتھ اپنے چیئرمن کے ساتھ یونین کانسل کے ناظرم کے ساتھ اس کا برائے راست اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ خود بھی ظاہر ہے گلی محلے میں رہ رہا ہوتا ہے تو آپ جو بھی جو بھی نچلی سطح سے مسائل ہوتے ہیں اوپر تک وہ ان کو لانے کے لیے بھی وہ سب سے بڑا فورم ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے جو بھی محضب معاشرے ہیں ان کے اندر بلدیاتی جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جب بھی بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے موجودہ حکومت نے بھی یہ کیا ہے کہ اچھے بھلا سسٹم چل رہا تھا لوگوں کو اس کے سمرات پواہد جس حد تک بھی پہنچ رہے تھے بھلے سو فیصد نہیں پہنچ رہے تھے پچاس فیصد پہنچ رہے تھے کسی نہ کسی حد حد تک ان کی دادرسی ہو رہی تھی ان کے مسائل کا حل چل رہا تھا ان کا تو وہ بلکل ختم کر کے رہ دیا اب وہ دو تین کئی ڈیٹیں دے چکے ہیں یہاں ہمارے ہی فورم پر ڈیٹیں دی ہیں ہم سنی رہے ہیں اور انتظار میں ہیں آپ سے جاتے ہیں کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لئے آپ مسلم لگ نون کی تیاریاں کس حد تک مکمل ہوئیں اس حالے سے بتائیں مسلم لگ نون ہر فورم پر مقابلہ کرے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب جو بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کا جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا حکومت کو خوف ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی یہ الیکشن آپ نے زمنی الیکشن بھی دیکھے ان کا نتائج بھی دیکھے مسلم لگ نون نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی حتیٰ کہ کے پی کے اندر بھی نوشیرہ کے اندر بھی جو ہے وہاں بھی مسلم لگ نون نے کامیابی حاصل کی وہاں پہ تو یہ خوف زدہ ہیں کہ بلدیاتی جو سسٹم ہے اس کے اندر مسلم لگ نون پاورفل ہو جائے گی اور شاید اب یہ جو بڑے شہروں کے اندر برائے راست میئر کے الیکشن کرانے سے بھی رائے فرار اختیار کر رہے ہیں اس سے بھی اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عالی عدلیہ موجود ہیں عدالت کی طرف سے احکامات جاری ہو چکے ہیں اور یہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ان کو بلاخر جو ہے وہ اس طرف کرانے ہی پڑے گا اور جانا ہی پڑے گا اور یہ نوشتہ دیوار ہے لکھا ہوا ہے سامنے دیوار پہ کہ یہ یہاں سے مسلم لگ نون کامیاب ہوگی کیونکہ جو پریویس ریکارڈ ہے جو ڈویلمنٹ ہم نے الحمدللہ کرائی ہے جو شہباز شریف صاحب کو بھی چائنیز جو گورنمنٹ ہے انہوں نے شہباز پیڈ کا نام دیا چائنیز تو آپ کو پتہ پوری دنیا کے اندر وہ بے مثال ترقی کر رہے ہیں بلکہ اور شاید وہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی سپر پاور جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں بن گئے ہیں بلکہ تو ان کی بھی حکومت ان کے وزیراعظم ان کے صدر جو ہے ہمارے منصوبوں کو جب انہوں نے دیکھا بایا تکمیل کو پہنچے تو انہوں نے اس پہ وزیرائی کی شہباز شریف صاحب اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور بزنس کی بات کرتے ہیں چھوٹا تاجر بہت ہی پریشان ہے بجٹ جو ہے کہا جاتا ہے کہ فرینڈلی نہیں ہے بلکہ ایک دھوکہ دیا گیا ہے عزیز بیٹھ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یہ کارباری شخصیت ہیں ملتان کی جانی مانی شخصیت ہیں ٹکشیر یونین کے جو ہے چیئرمن بھی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے بہت سارے کمیٹیوں کو یہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک تو کرونا نے جو ہے مقار دیا اور جو ہے کچھ اور یہ جو بجٹ آیا یہ بھی عوام دوستنی سے بات کرتے ہیں اور آپ سے آپ کی لوگوں کی دونوں کی رہے بھی جانتے ہیں افٹر اشور بیکس ٹے وی دس ویلکم بیک ناظرین خوش آمدیر کہیں گے آپ کو ایک مضبط ہے اور رانا شاہد صاحب سے بات کر رہے ہیں وقت پر سے بہت کر رہی تھی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور عوام جو ہے بہت مشکل میں ہے چھوڑے تاجی جو ہے مشکل میں ہے سب سے زیادہ کیونکہ اس بار ایس پر تونا تھا اور پھر بات وہ ہو گئی کہ دوبارہ لوگ ڈاؤن لگا اور وہی کہنا تھا کہ پورے سال ہمیں یہ تہواروں کا انتظار ہوتا ہے اور اس تہوار جو گزرا اس نے لوگ ڈاؤن لگا اس تو وہ سیل آؤٹ ہی نہیں ہوئے چیزیں اور وہ جو سوچا ہوا تھا کہ اتنی سیل ہو جائے گے اور پھر ہمارا جو گھر چلت پڑے گا تو یہ نہیں ہوا کیا کہیں یہ حوالے کرانا تھا دیکھیں یہ جو کوورڈ نائنٹین ہے یہ اس پہ تو کسی کا بس نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کچھ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمالوں کی سزا بھی ہے اور اللہ کہے یہ جلد جلد معاملہ حالو اور دوبارہ سے دنیا جو ہے وہ اپنی پٹڑی پر دوڑنا شروع ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی ریکھیں یہ حکومت تو یہ چیننج نہیں ہے ہاں یہ بالکل میں یہ بات بھی آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں ہمارے اپنے دور کو ہم جب کمپیر کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پھر یہ ڈالر جو ہے وہ سورپس رکھ نہیں تھا اس کو پر لگ گئے ہیں اس دور میں تو یہ کہتے تھے کہ بھی اگر حکمران ایک نمبر ہوگا تو پھر کوئی چیز نہیں مہنگائی نہیں بڑھے گی پھر اس کا مطلب ہے کہ بھی یہ جب بل بڑھتا تھا تو یہ صاحب جو ہے وہ بل لے کے اور کرتے تھے کہ یہ میں جو ہے یہ بل نہیں دوں گا اور آپ دیکھیں کہ کہاں پر مہنگائی پہنچ لے کتنے سارے ٹیکسز لگا دیئے گئے ہیں بجلی کے بلوں میں آپ دیکھیں بجلی کا بل شاید اتنا نہیں آتا جتنے اس میں جو ہے ٹیرف اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز شامل کر دیئے گئے ہیں بجلی کا بل تو یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن ہے اس نے لوگوں کو پینک کر دیئے ہیں لوگ سائکو ہو گئے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ گرمی بھی زیادہ پڑتی ہے اور اگر کوئی غلطی سے کوئی بندہ اسی چلا لے تو وہ اس کا تیس پہنتیس چالیس ہزار سے کم کونر کا بہت سارا بلہ آ رہا ہے جب ہمارے پاس کام والی باجیاں آتے ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں باجی ہماری ان بیچاروں کی تنخائیں کتنی ہوتی ہیں گھر سے تین ہزار لیں رہے ہیں کہیں سے دو ہزار لیں یہاں جنور پنجاب میں یہ تنخائیں جو بیچاری باجیاں کام کر رہے ہیں ان کی زیادہ تر جو ہے بہت کم اس پہ لال سیوری پہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بیچاری اور پھر جب وہ دوتی نہیں ہے اور دس ہزار بل آ گیا بجلی کا تو ہم کیسے دیں کتنی تنخائیں ہماری جائیں گی تو اب اندازہ لگا لیں کتنی باجی سے پکھا ایک کو چلانے ہیں کہہ رہے تو یہ حال ہے تو اس پہ جو ہے کنٹرول ضروری ہے جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو بیسک میٹھ ہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور یہ پھر وہ پرانے دور کی بات ہے پنکھیں جھڑیں آپ اور کیا کر رہے ہیں میں اس بات کو آپ کو اگر ہم نے بجلی پہ کام نہ کی ہوتا تو آج جو ہے یہ بھی پریشانی ہوتی ہے یہ اس دور میں ہم نے بجلی پہ اتنے سارے مہنگا پروجیکٹس کیے اور ہم نے اس کے سمارے رات آ رہے ہیں لیکن ابھی اور بھی بہت ضرورت ہے اس پہ کام کرنے کی ہمیں کرنے ہی چاہیں گے بلکل 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 اچھے یہاں بات ہو رہی ہے مہنگائی کی رہنگا صاحب آپ سے بھی یہی بات کرتے ہیں میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے تمام سرکاری ادارے جانا جو دن میں چلتے ہیں کچہری ہیں ہائی کورٹ ہیں سکول ہیں یونیورسٹیاں ہیں کالج ہیں سکول ہیں ہیلتھ سینٹر ہیں ان سب کو شمسیتہ بنائی پہ سولر انرجی کے اوپر ہمیں انہیں انہیں تنورٹ کر دینا چاہیے تمام سکول جو ہیں ظاہر ہے صبح آٹھ بجے کھلتے ہیں اور دو بجے تین بجے تک بند ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو اس وقت یہ اٹھارہ گھنٹے سترہ اٹھارہ گھنٹے ہمارے پاس روشنی ہوتی ہے تو ہمیں میکسیموم ہمیں سولر کے اوپر اور گھروں کے لیے بھی جو ہے نا بغیر سود کے اور آسان شرائط کے اوپر جیسے کاروں کو ہم نے دیا ہے کاریں جیسے کسی بینک سے لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بلکل سود حکومت کو زیرو کر دینا چاہیے حکومت کو بلکل زیرو سود کر کے اور لوگوں کو دس سال پندرہ سال بیس سال کی لیز کے اوپر سولر فینلز کی اور سولر کی سوولت دینی چاہیے اس سے یہ ہے کہ انفرادی طور پر جب گھروں کے اوپر سب لوگ اپنا سولر پر چلے جائیں گے تو وہ حکومت کے سسٹم کے اوپر بھی اثر ختم ہوئے ہیں بجٹ میں کسانوں کے لیے یہ ایک چیز دیکھ رہی ہوئے ہیں اس کو رعیف کہتے ہیں انہیں کہ کس حد تک ہے کہ آپ ان کو آسان جو ہے اقصار پر یا جس طرح بھی شرائطیں کردے دیے جائیں گے بلہ سود دیے جائیں گے دو سے تیم لاکھ تاکہ انہیں چینلی لے سکیں اور ہر فصل پر دیا جائے گا تو کیا لگتا ہے کہ اس سے خوشحال ہو جائے گا ہمارا کسان دیکھیں اس کے اوپر ابھی ہمیں سب سے زیادہ جو ہمیں ساؤت پنجاب کی ہماری جو سب سے بڑی کھراوپ ہے وہ کپاس کی بلکم ٹھیک ہے اور اب انڈیا متاثر ہوا ہے بنگلہ دیش متاثر ہوا ہے کرونا کی وجہ سے ہٹ ہوئے ہیں وہ بہت بری طرح سے تو وہاں سے آرڈر سارے پاکستان کو شفٹ ہو گئے تو لیکن آپ دیکھیں کہ آپ سے کچھ حال پہلے تک ہم کپاس میں ایک کروڑ پچپن لاکھ بیل ہم تک چلے گئے تھے انڈیا اس وقت اسی لاکھ بیل پہ تھا اب انڈیا چار کروڑ بیل پہ چلا گیا ہے اور ہم واپس چھپن لاکھ پہ آ گئے ایک کروڑ بیل گھٹ گئی ہے ہماری بجائے بڑھنے کے ہمیں کسان کے پاس تو اور چوائس موجود ہے کہ وہ کپاس سے مکعی پہ چلا گیا ہے گرنے پہ چلا گیا ہے حالانکہ گنا ہماری فصل نہیں ہے گنا ان ملکوں کی فصل ہے جہاں دس گیارہ بہین ہے بارشیوں کی دیکھا تو یہ جو کٹن بیلٹ ہے کٹن سے جو ہے آپ اس کا بیج ڈالنے سے لے کے اور پھر اس کی جب چنائی ہوتی ہے اس کی پھر جننگ ہوتی ہے پھر اس کی سپننگ ہوتی ہے پھر اس کو کپڑا بنتا ہے پھر اس کپڑے سے جو ہے وہ فنش جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنتی ہیں یہ ہمارے خطے کی میں خوشحال ہی لائے گی بلکم 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 تو یہ اس کے لیے ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر حکومت کو سنگیدہ فیصلے لینے کی ضرورت ہے اس پر رسرچ کی ضرورت ہے اس کے اوپر رسرچ کے لیے پیسے رکھنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہمارے کوئی نیا بیج نہیں آیا ہمارے پاس ابھی فرحال انڈیا نے کیا کیا کہ مونسنٹو کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ہمیں بھی کوئی اس طرح کا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے اس میں پرائیویٹ کمپنی آ گئی ہیں پرائیویٹ گروپ اب انشاءاللہ کر رہے ہیں امید ہے کہ لکرے گا اس سے کوئی خیر برامت ہوگی اس کے لیے اور اس طرح سے گنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ چینے کے لیے آپ چھوٹی شگر ملے لگانے کی اجازت دے دیں کارٹن کے ایریے میں نہ لگائیں وہ ان جگہوں پر چھوٹی چھوٹی شگر ملے لگا دیں تو یہ ایک تو جو بیس پچیس گھروں کے اندر دولت ساری گٹھی ہو رہی ہے تو وہ ایک عام آدمی تک بھی اس کا فائدہ پہتے گا اور اس کے اندر کی مافیا جو بنا ہو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا سارا کا سارا اچھا مجودہ بجٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جنوبی پنجاب کی زراعت کے حوالے سے جو بہت سارے سے ان کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیف دیا گیا ہے جیسے کبزے کی بات کرتے ہیں مچینری کے لیے ابھی سب سے پہلے تو ہمیں خاد کی قیمتوں کو کم کرنے کے ضرورت ہے ہمیں سب سے اچھا بیج پروڈیوز کرنے کے ضرورت ہے دیکھیں کوئی بھی فصل لگانے کے لیے جو دو تین اہم ضرورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اچھا بیج چاہیے آپ کو اس کے لیے اچھی خاد چاہیے سستی خاد چاہیے اچھا بیج چاہیے سستہ بیج چاہیے اور اسی طرح سے زمین کی تیاری کے لیے کہ زمین کا بھی پتہ ہو اور اب تو الحمدللہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ اب زرعی یونیورسٹی موجود ہے اب یہاں سے گریجوئیٹس نکل رہے ہیں اب ہمارا جو کسان ہے وہ پرانے فرسودہ نظام کے تحت چل رہا تھا پرانے سسٹم کے تحت کہ ہمارے جو ہے وہ گندم کی جو ہے وہ فری اکڑ پیداوار تیس من پینتیس من آتی ہے وہ اگر انڈیا میں چلے جائیں تو ایک سسی من ہو جاتی ہے وہ امریکہ میں چلے جائیں تو دو سن من ہو جاتی ہے اسی طرح سے یہ مکہی کی کاشت ہے مکہی بھی ہم جو ہے وہ ہمارے پر جو اس کا یلڈ آ رہی ہے اس کی امریکہ اور کینیڈا میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس سے دو گناہ زیادہ آ رہی ہے وہ یعنی پرڈکشن کو بڑھانے کی یہاں ضرورت ہے یقینا ہمیں ضرورت کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اور ایشو جو ہم اپنے آپ کے چینل کے ذریعے سے ہم ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شہروں کو تو ہم نے ڈیولپ کیا ہے کر بھی رہیں اور ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ یہاں کام چلتا رہے گا لیکن ہمارے دھیا پیچھے رہے ہیں ہمارے گاؤں جو ہیں وہ ان کی حالت اب سے جو سو سال پہلے تھی اس سے بھی بری کنڈیشن میں نہ وہاں سیوریج کا سسٹم ہے نہ وہاں صاف پینے کا پانی ہے وہی کچھی نالیاں وہی کچھ ہے اتنے برا حالات ہیں آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں آپ اندولین کو جا سکتے ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور وہ کیا مشکلات افورد کر رہے ہیں یہ ان کو ہی پاتا ہے نہ وہاں کوئی فسپوٹل ہے نہ تعلیم سہولت ہے واقعی صحیح کہتے ہیں آپ ہمیں دیہاتوں کو اپگریڈ کرنے کے ضرورت ہے اور یہ آپ کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ہم ملا کے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بھی بیٹھ کے سوچیں گے سب لوگ اس کو فکر مندی کے ساتھ سوچیں کہ وہ جو 70-80% پاپولیشن ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے اور جو ہمارے لیے گندم پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے کپاس پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے مکہی پیدا کرتے ہیں وہ جو وہاں پہ دوائیوں کا ہمارا چھڑکا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا انہی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہاں ان کے لیے صحت کے لیے کوئی عالی ہسپتال نہیں ہے کوئی عالی پڑھنے کے لیے کوئی انسٹیوشنز نہیں ہے اس جانب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ سبجیکٹ بھی ہم سے نظر انداز ہوا ہے اور یہاں ہماری عام میں ہماری بہت بڑی فصل ہے عام کی جو ہے اس کے اندر جو ہے لیکن عام کے بغات کٹ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں نئے کلونیا بن رہے ہیں جہاں ہم ترقی کے مناظر تیہ کرتے جا رہے ہیں شاید بھئی آپ سے یہ جانا چاہیں گے وہاں ہم اپنی پرڈکشن لوز کرتے جا رہے ہیں یہی عام ہورا باہر جاتا ہے اور یہی لوگ اس کی دیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی جو ہے ہم ان کے پودے جو ہے درخت جو ہے کار پہ جا رہے ہیں کیا کہیں گے سامنے سے یہ اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت اور الحمدللہ اس کے لیے یہ جو ہماری زریعی انسٹی بنی ہے وہاں پہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے پہلے ایک اکڑ میں پینتیس یا چالیس پودے لگتے تھے اب اس کے آنے سے یہ فیدہ ہوا کہ بھی وہ الٹرا ہائیڈ انسٹی وہ اورچٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں اب ایک اکڑ میں آپ ایک مربع کے برابر جائے وہاں لگا سکتے ہیں ہم نے لگائے بھی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ تو اسے ہم اپنی جو ہے پروڈکشن بھی بڑھا سکتے ہیں اور انوائرمنٹ بھی بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ عام پہ اور سرچ ہونے چاہیے کچھ ملک ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ وہ پانچ لاکھ روپے کلک تک عام بکر ہے اگر ہم اس پہ اور اچھی ریسرچ کریں اس کی مزید فرائیٹیز میں اضافہ کر پائے اور اچھا بہتر عام لائے مارکٹ میں تو یہ کین ہے اس کی ڈیمانڈ ہم بہت کرنا چاہوں گا اگر عام اینڈ ہو گیا ہے بس مہنگائی کے حوالے ہیں صرف آخری بات مہنگائی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی اس حکومت کا یہ کارنامہ ہے کہ پہلے انہوں نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی پھر اسی طرح سے یہ رستو بیٹھے میں ہیں یہاں پہ وہ گندم جائے وہ ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی اور ہم یہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے ہاں اور ہم بہت سے مگار ہیں تینکیو آپ کو بہت بہت شکریہ رانشاد الحسن حوال صاحب رانمحمود الحسن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے دونوں نے وقت دیا آپ کا دونوں کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آئیشہ کو اجاز دیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ